اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفادرد بھیجی محمد علمون پردے اور نگاہ ڈالنے کے احکام پر ہماری گفتگو جاری تھی آج یہ ہماری لیکچرز کے اعتبار سے تیسری نشست ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ چوتھی نشست بھی اس سلسلے میں آج ہی کے روز یعنی دوسرا لیکچر بھی اس موضوع پر ہوتا ہے یا کوئی نیا موضوع شروع ہوتا ہے بات کچھ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے کیونکہ ایک دفعہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں دیکھنے کی اجازت ہے تو خود بخود یہ بات پتہ چل جائے گا کہ اچھا ان مقامات کے علاوہ ہر جگہ پر دیکھنا حرام ہو جائے گا تو کافی سارے احکام پچھلی دفعہ بیان ہو چکے تھے اور وہ مقامات بھی کہ جہاں نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے اور آج اگلا موقع ہے اس سلسلے میں وہ ہے جان بچانے کے لئے جان بچانے کے لئے یعنی اگر کوئی نامحرم کسی جگہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے کوئی جناب پانی میں مثلا ڈوب رہا ہے کوئی مرد اس مقام پر موجود ہو اور عورت پانی میں ڈوب رہی ہو یا عورت اس مقام پر موجود ہو اور مرد پانی میں ڈوب رہا ہو اور اس کو بچایا جا سکتا ہو تو پھر اس موقع پر پردے کا کوئی خیال نہیں کیا جائے گا یعنی ایسا نہیں کہ پہلے ہم کہیں گے اچھا یہ ڈوب رہا ہے چلیں پہلے دستانے وغیرہ لے کر آتے ہیں کہیں سے وہ پہنتے ہیں پھر اس کو بچائیں گے نہیں اب یہ حرام اور گناہ ہو جائے گا جہاں جانوں کا معاملہ آ جائے وہاں پر پھر پردے کی جو بھی مسائل ہیں پردے کے وہ ایک لحاظ سے ساکت ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا اس موقع پر ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا کہ اگر کوئشہ پانی میں ڈوب رہا ہے یا مثلا آگ میں اگر جل رہا ہے تو اس کے لئے یہی حکم ہے کہ پھر ہر صورت میں فوری طور پر اس کو بچائے جائے اور پردے کے خیال سے اس میں تاخیر نہ کی جائے تو ایک مسئلہ ہوا یہ ہے اب اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ جہاں دیکھنے کی اجازت ہے اور وہ ہے اسلامی عدالت میں گواہی دیتے وقت اسلامی عدالت میں گواہی دیتے وقت مثلا اگر پہلے تو یہ بتا دوں دیکھیں ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ غیر مجتحد کے پورٹ میں اپنے کیس کو لے کر جانا فیصلہ کرانے کے لئے حرام اور گناہ لیکن کیونکہ پاکستانی محل اور معاشرے کے میں کیونکہ کوئی مجتحد موجود نہیں ہے یا اگر ہو بھی تو وہ اس کے پاس اتنی پاورس نہیں ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درامت کروا سکے تو پھر انصاف لینے کے لئے جس کے پاس بھی اس بات کا امکانوں کے یہاں سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے اس کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا ہے یہاں کے محل اور معاشرے میں لیکن اصلاً مسئلہ فقہ یہ ہے ہماری کہ غیر مجتحد کے کوٹ میں اپنے کیس کو لے کر جانا حرام ہے وہ تو کیونکہ یہاں پر موجود نہیں ہیں مجتحد اس وجہ سے ہمیں اجازت ملی ہے تو اب اگر کوئی عورت مثلاً یہ دعویٰ کرے کہ میرے شوہر نے مجھ کو اس طرح سے مارا ہے کہ میری کمر میں نیل پڑ گیا اب بہت فرق پڑ جاتا ہے دیت کی مقدار پر کہ کتنا مارا ہے کھال کا رنگ سرخ ہوا ہے تو کوئی اور دیت ہے نیلہ پڑ گیا ہے تو کوئی اور دیت ہے کھال پھٹ گئی ہے اور خون نکل آیا ہے تو کچھ اور دیت ہے اور اسی طرح سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو دیت کچھ اور ہے اور دیت کی مقدار پر بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے کتنے ایریا میں تو اب مثلاً وہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے مارا ہے کہ کمر میں نیل پڑ گیا ہے تو اب مجتحد جس کے کوٹ میں وہ کیس گیا ہے وہ اس عورت کا پردہ اتار کر وہ جگہ کو دیکھ سکتا ہے اس میں بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور طریقہ ایسا موجود ہو مثلاً ایسی قابل اعتبار خواتین موجود ہوں جو دیکھ کر بتا سکیں کہ کتنی مقدار میں وہ چوٹ لگی ہے یا جو مارا گیا ہے وہ اگر بتا سکتی ہو تو پھر مجتحد کے لیے عورت کا پردہ اتروا کر اس جگہ کو دیکھنا یہ اس کے لیے بھی حرام ہو جائے گا ہاں اگر کوئی عورت موجود نہیں ہے یا عورت موجود ہے لیکن صحیح بتانے والی نہیں ہے اور مجتحد کو اتمنان نہیں ہو رہا اور اس کے ایک ذمہ داری ہے صحیح فیصلہ کرنے سے متعلق تو دیکھے بغیر کیونکہ وہ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا تو پھر اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں جائی خیر اس کے تفصیلی مسئلے اور بھی بہت زیادہ ہیں جو انشاءاللہ اپنے موقع پر ہی بیان ہوں گے کیونکہ دیت وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان کے ہمارے گھروں میں بھی بہت ضرورت پیش آتی مثلا بہت سارے شرارتوں پر مثلا بچوں کو مارنا اور اس طرح سے مارنا کہ مثلا کسی کے تماشا رسید کر دیا اور بچے کا محلقہ سا سرخ ہو گیا تو ماں کو تو کسی بھی صورت اس بات کی اجازت ہی نہیں بلکہ اگر اس نے اس طرح سے اپنے بچے کو مارا ہے کہ اس کے چہرے پر سرخی آگئی یا نیل پڑ گیا یا کوئی نشان آگیا تو ماں کے اوپر دیت واجب ہو جائے گی واجب ہے کہ بچے کے ولی یعنی باپ کو دے باپ یا دادا کو یا بچے اگر بڑے ہو گئے تو بلوک کے بعد ان سے معاف کروائے بہت سارے زمنی مسئلے ہیں اس کے اندر لیکن یہ بہت ساری بے قائدگیاں شریعت کی یہ ہمیں اپنی عموم زندگی میں نظر آتی لیکن تفصیلی مسئلے ہیں ان سب کے میں صرف اشارے کرتے گزر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ہماری شریعت کتنی ہماگیر ہے اس زندگی کے ہر پہلو پر احاطہ کیے ہوئے ہیں تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ جب پردے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ آجائے پردے سے بڑھ کر اب مثلاً جیسے بالفرض اگر کسی جگہ پر کرفیو لگا ہوا ہے اور کرفیو میں کوئی عورت اس طرح کا برقہ پہن کر مثلاً جاتی نظر آ رہی ہے اب جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں مثلاً یہ سوچیں کہ بھائی کسی عورت کا پردہ اتر کر دیکھنا تو مناسب نہیں ہے اور یہاں پردے کا خیال کرنا چاہیے نہیں اب یہاں پر کسی ایک عورت کے پردے کے خیال سے پورے شہر کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے اس کو اتربا کر دیکھا جائے کون ہے کوئی دہشرت گرد ہے بم لے کر جا رہا ہے کہیں رکھنے کے لیے کیا ہے تو بعض وقت اس طرح کی صورتحال ہوتی ہیں کہ جب پردے سے بڑھ کر مسئلہ آئے اس وقت تو بہت سے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اب پردہ سانوی حصیت اختیار کر گیا ہے اور اولیت لوگوں کی جانمال و عزت و عبرو کو حاصل ہے اس موقع پر ایک عورت کے پردے کے خیال سے یہ چند عورتوں کے پردے کے خیال سے سب کو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے جیسے کہ جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو ایران کے بارڈر پر جو ابھی افراد ایران میں داخل ہوتے تھے چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ان کی بہت زبردست چیکنگ ہوا کرتی تھی اور بعض وقت پردہ اتار کے بھی دیکھا جاتا تھا کہ ظاہر ہے کہ مغربی طاقتیں جس طور پر درپے تھیں ایران کے تو کوئی بڑی تخریبی کاروائی بھی کر سکتی نہیں تو ایک دو عورتوں کے پردے کے خیال سے ہم پوری قوم کو فطرے میں نہیں ڈال سکتے اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں جیسے خود ایران کا جو سابق صدر گزرا ہے جو بعد میں فرار ہو گیا تھا ایران سے اس کا نام تھا بنی صدر اس کے متعلق خود مشہور ہے کہ ایران سے برقہ پہن کر فرار ہوا تھا اور یہاں کے جو شام کی اقبارات ہوتے ہیں ایوننگ سپیشل وغیر اس میں بھی خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ مینہ بازار میں برقے سے مسٹنڈا برامت تو وہ اسی طرح کی خبریں ہوتی ہیں وہ مسٹنڈے اس طرح سے برقوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اچھا اب اس کے بعد اگلا ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر نامحرم کو دیکھنا حرام تو ہے لیکن کچھ استثنات ہیں مثلا انسانی جسم کے جو کٹے ہوئے آزا ہوتی ہیں کٹے ہوئے آزا مثلا جنگ ہو رہی ہے اور کسی جگہ کوئی ہاتھ کٹا ہوا پڑا ہوا ہے کسی نامحرم کا یہ جسم کا ایسا حصہ کٹا ہوا ہے کہ جو کہ پردے کی جس میں مخالفت ہوتی ہے اس حصے کو دیکھنے میں تو پھر نامحرم کے اس کٹے ہوئے جسم کے حصے کو بھی دیکھنا حرام ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ پوری باڈی انٹیکٹ ہو اور اس کو ہمیں دیکھنے کی اجازت نہ ہو اور وہ پیسیز میں اگر ہم کو مل جائے تو ہم اس کو دیکھ سکتے نہیں اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں جیسے کہ عاموماً جنگوں کے اندر ہوتا ہے یا بہت عرض کچھ کئی سال گزر گئے اس واقعہ کو کہ وہ اخبارات میں چھپا بھی تھا واقعہ کہ ٹرین میں ایک عورت برقہ پہن کے بیٹھی اندر آ کر تو مسافروں نے دیکھا کہ اس کے برقے میں سے مثلا خون نکل رہا تھا یہ تو واقعہ ہے جو اخبارات میں چھپا تھا بہتر لوگوں کو شک ہوا پردے کو اتار کر دیکھا گیا تو پتہ چلا وہ آدمی تھا اور ایک عورت کا ایک ہاتھ جو چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا سونے کی وہ پورا ہاتھ ہی کٹ کر لے کر آ گیا تھا گئی سے اتنا موقع نہیں ملا تھا اس کو کہ وہ چوڑیاں وغیرہ اتار سکیں تو انسان جسم کے کوئی بھی اس طرح کے کٹے ہوئے جو حصے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں البتہ اس طرح کا کوئی ہے کہ ہمیں عمومی حالات میں ہی اس کو دیکھنے کی اجازت ہے جیسے مردوں کا آپ دیکھ سکتی ہیں ہاتھوں کو کلائی کی جوڑوں تک یا مرد عورت کے اتنے ہاتھ کو دیکھ سکتا ہے تو اس کو تو دیکھنے کی اجازت ہے لیکن جو عمومی حالات میں چھپانا ہوتا ہے جس پہ نگاہ ڈالنا حرام ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنا حرام ہو جائے گا البتہ دو سلسلے میں استثناءات ہیں یعنی exceptions ہیں کہ جہاں یہ ہیں اگرچہ جسم کے حصے نامحرم لیکن ان کو بھی ان کو دیکھنے کی اجازت ہے جس میں ایک ہے ٹوٹا ہوا دات اگر کسی نامحرم کا ٹوٹا ہوا دات کیونکہ میں نے جیسے کہ اس سے پہلے کہا تھا کہ نورملی جتنا نامحرم سے بات کرتے ہوئے موں کا اندرونی حصہ نظر آتا ہے اس حد تک تو دیکھ سکتے ہیں لیکن مثلا پیچھے کی جو داڑے ہیں ان کو تو دیکھنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن کسی کا موں کھلوا کے پیچھے کا حصے کو دیکھا جائے کسی خاتون نے مثلا دات کو اپنے نکلوایا اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نامحرم مورد کا دات ہے اور یہ سامنے مثلا پڑھا ہوا کئی نظر آ رہا ہے تو اگر یہ کیونکہ جسم سے الگ ہو چکا ہے یہ دات موں کے اندر ہوتا تو میں دیکھنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اب کیونکہ کھینچ کے کھانچ کے سے باہر نکال دیا گیا علاج دندہ اخراج دندہ کے اس طور پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے کہ دات کو کھینچی کے نکال دیا جائے تو زیادہ مناسب اس کا درد کا علاج فقط یہ ہے اور کہیں نامحرم کا پڑھا ہوا نظر آ رہا ہے میں دات تو اس کو دیکھنے کی اجازت ہے تو دات کیا مسئلہ ہے اور ایک ہے ٹوٹا ہوا ناخون اچھا ہاتھ کے ناخونوں کو تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو عمومی حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن مثلا اگر پاؤں کا کوئی ناخون ہے تو وہ نامحرم عورت کے پاؤں کا ناخون تو نہیں دیکھا جا سکتا مردوں کے لئے عورتیں البتہ مردوں کے پاؤں کا ناخون دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک عمومی حالت میں دیکھنے کی اتنے حصوں کو اجازت ہے جو مرد عام طور پر کھولتے ہیں تو عورتوں کے لحاظ سے تو مسئلہ اس میں نہیں ہے اس میں مسئلہ ہے مردوں کے ادبار سے کسی عورت کے پاؤں کا مثلا کوئی ناخون ناخون پردے دار عورت ہے پاؤں کا ناخون کوئی کٹ کے کہیں پڑا ہوا ہمیں پتا ہے مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے معلوم ہے کہ مثلا گھر میں بہت سارے نامحرم بھی ساتھ میں رہتے ہیں اور ان کا یہ ناخون ہے تو پھر اس کو دیکھنے کی اجازت ہے جو عمومی حالات میں جب تک وہ پاؤں میں لگا ہوا تھا وہ ناخون تب تک دیکھنے کی اجازت نہیں تھی لیکن جب وہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا تو اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے بالوں کا مسئلہ ٹوٹے ہوئے بال تیکھیں وہ ایک استثنائی وہ جو ڈاکٹروں کے کچھ جو فقعی مسئلے ہیں وہ بالکل الگ وہ انشاءاللہ کبھی اور بتاؤں گا کہ ڈاکٹروں کو اب کیونکہ ظاہر ہے کہ عمومی ہم مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں کچھ خصوصی اعتبار سے نہیں کر رہے ہیں اب بہت سے جہاں ضرورت پیش آ جاتی کہ اس کو سیکھے بغیر کوئی چارہکار نہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سیکھے بغیر بھی چارہکار ہو سکتا ہے جیسے میں مثال دے دوں میڈیکل کالج میں پہلے سال اور دوسرے سال جو بہت سی ڈیٹ باڈیز ہوتی ہیں ان کا ڈائسیکشن وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو اچھا یہاں پر کیونکہ مسلمان ملک ہے اور عام طور پر ہوتا بھی یہ ہے کہ جتنے بھی افراد یہ ڈیٹ باڈیز کہاں سے آتی ہیں تو ایکسیڈنٹس میں مرے وہ جتنے افراد ہوتے ہیں ان کی چیر پھاڑ کے لیے میڈیکل کالجز میں آ جاتی ہیں یا بہت سے فقیر اور ہرنچی آزرات ان کے کسی اببہ کا انتقال ہوا امہ کا انتقال ہوا بھائی کا انتقال ہوا تو وہ پانچ دس ہزار روپے میں ڈیٹ باڈی بیچ کے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لیجے کاٹا پیٹے جو مرضی ہے ان کی کریں مثلا تو ان کے جسم کے آزہ وغیرہ بھی نکال لے جاتے ہیں تو مسلمان میت کے آزہ کی چیر پھار حرام ہوتی تو اب ہمیں معلوم ہیں اور بہت سے تو ہم نے خود دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مثلا اقیخ کے انگوٹھی بھی ان دیٹ باڈیز کے ہوتی ہے اور اس طرح سے تو اب ہمیں پتا ہے کہ یہ مسلمان کی میت ہے ہاتھ سے ہر ہر میڈیکل سٹوڈنٹ کو یہ کاٹنا کاٹ پیٹ کرنا ان کے مسلمز کہاں سے نکل رہے ہیں کہاں جوڑ رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ حاصل کرے ہو یعنی وہ دیکھ کر بھی وہ چیز حاصل کر سکتا ہے اپنے ہاتھ سے کاٹا پیٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے اپنے فقہ ہی مسلم ہیں کہ ڈاکٹروں کو کہاں اجازت ہے کتنا دیکھ سکتے ہیں کتنا نہیں دیکھ سکتے ہیں کب آئینے کی مدد سے ان کو دیکھنا ہوتا ہے اگر براہ راست نگاہ ڈالنا یا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ملتی اور آئینے یا میرر کے ثرو دیکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے کب گلافز پہننے ہیں کب نہیں پہننے ہیں بہت سارے مسئلے ہیں تو پھر ہمیں ایک الگ سمت میں نکل جائیں اس کے لئے پوری سمجھیں اتنے مسائلیں کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی اتنے زیادہ ان کے مسئلیں تو وہ انشاءاللہ کبھی اور لیکن کیونکہ عام طور پر عمومی جو مسئلے ہیں وہ عام لوگوں کے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو شائقین ہیں جو میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا کوئی الگ سے کوئی سیشن وغیرہ کسی عالم سے رکھوائیں تاکہ وہ ان کو کمپلیٹ ان کے طبیج اور فقعی مسئلے ہیں وہ ان کو بتائے کہ ان کو کیا کرنا تو اب ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ دانت اور ناخن کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ نامحرم کے اگر کٹے ہوئے کسی جگہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھنے کی اجازت ہے البتہ ٹوٹے ہوئے بال اگر ہو نامحرم کے مثلا گھر میں جوائنٹ فیملی زسٹم ہے اور گھر میں بھاوجے بھی ہوتی ہیں اور کسی مرد کی بھاوج ہے وہ معلوم ہے کہ وہ ہی کنگا کر کے گئی ہے اور اب اس کنگے کے اندر اس کے ٹوٹے ہوئے بال نظر آ رہے ہیں تو ٹوٹے ہوئے بالوں کو کیا دیکھنے کی اجازت ہے یہ بھی تو جسم سے دانت اور ناخن کی طرح سے الگ ہو گئے ہیں اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ دیکھی اتنا آسان نہیں یہ ٹھیک ہے کہ آقا سیستانی نے اجازت دی اس کو دیکھنے کی نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کی آقا کوئی نہیں اجازت دی ہے کہ نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھنے کی اجازت ہے اس میں کوئی شرعی اور فقعی مسئلہ نہیں البتہ امام خمینی یہ فرماتے تھے امام خمینی کی تقلید میں ان کے لئے ایک مسئلہ ہے امام خمینی فرماتے تھے احتیاط واجب یہ ہے کہ نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی دیکھنا حرام ہے تحریر الوسیلہ کے دوسری جل میں مسئلہ نمبر 21 اور 22 اگر کوئی جا کر پڑھے تو اس میں ٹوٹے ہوئے بالوں کا مسئلہ اس کو مل جائے گا جہاں امام خمینی نے احتیاط واجب لگا کر منع کیا چاہے اس میں مرد ہوں چاہے عورت ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ امام خمینی مردوں کے لئے بھی صرف چہرے کو دیکھنے کی اجازت دیتے تھے اور ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک تو بال ہوں اگر ٹوٹے ہوئے تو احتیاط واجب یہ ہے البتہ یہ ہے ضرور ہے کہ احتیاط واجب میں کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلی جو تقلید کے موضوع پر گفتگو ہوگی اس میں اس ٹرمنالوجی کی وضاحت ہوگی کہ احتیاط واجب سے کیا مراد ہوتی ٹوٹے ہوئے بالوں کہ ایت اللہ خامنہی کا مسئلہ پتہ نہیں چل سکا ہے ان کا معلوم نہیں لیکن جو ان کے مسئلے نہیں ہیں یا جس کے فتحے انہوں نے نہیں دی ہیں انہوں نے کہا اس مسئلے میں وہ امام خمینی کی طرف رجوع کر سکتی ہیں تو ان کا مسئلہ پھر آپ دیکھ سکتی ہیں اچھا پھر اس کے بعد ٹوٹے ہوئے بالوں میں انسانی بالوں کی ایک وک کا مسئلہ آتا ہے انسانی بالوں کی وک اچھا ایک تو دیکھی ہوتی ہے آرٹیفیشل بالوں کی وک آرٹیفیشل بالوں کی وک تو لگا سکتے ہیں سر پر اچھا دیکھیں بہت سی خواتین نے بڑی چالاکی بھی کی اور مجتہدین سے پوچھا ہے کہ دیکھیں ہم جیسے ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں میں پردے وغیرہ کے سلسلیں بڑی مشکلات ہیں تو اگر ہم اسکارف کے بجائے ایک آرٹیفیشل بالوں کی وک سر پہ لگا لیں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا اور ہم نے اپنے بال بھی چھپا لی ان کے اوپر ایک نئے آرٹیفیشل بال لگا لی ہے تو پھر ہمیں پردہ ساکت ہو جائے اور الگ سے سکارف وغیرہ اور چادر پہننے کی ضرورت نہ رہے دیکھیں ہے نا کتنا اچھا سوال جواب وہاں سے لیکن وہی وہی آیا اور کہا کہ اگر وہ آپ نے مسنوعی بال بھی سر پہ لگائے ہوئے ہیں تب بھی ان کو کسی چیز یا کسی چیز سے چھپانا پڑے گا تو بات مسئلہ لوٹ پھر کر کے وہی پر آ گیا ورنہ آج ساری عورتیں اور مسنوعی بال بھی بالکل اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں جس طریقے سے ایک عام انسانی بال جو ہوتے ہیں البتہ انسانی بال آپ کو تو مجھ سے زیادہ واقفیت ہے اس مسئلے میں کہ انسانی بالوں کی وگے بھی ملتی ہیں یعنی باقاعدہ عورتیں بال کٹوا کے اور اپنا اس طرح سے شاید وہ اپنی گزاراقات بھی کرتی ہیں انسانی بالوں کی وگ اچھا خود کیا انسانی پہلے تو یہ ایک مسئلہ ہے آرٹیفیشل بالوں کی وگ لگانے کا تو اجازت ہے البتہ نامیرہم سے پردہ کرنا پڑے گا پھر بھی لیکن کیا خود انسانی بالوں کی وگ لگائی بھی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی دیکھیں امام خمینی فرماتے تھے کہ انسانی بالوں کی وگ لگانا یہ مکروح ہے مکروح ہے اور آقا شستانی نے بہرحال جائز قرار دیا ہے کہ اگر پیور انسانی بال ہیں تو ان کی وگ لگانے کی اجازت ہے البتہ آقا خوئی مرہوم جو تھے وہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کوئی عورت انسانی بالوں کی وگ اپنے سر پر نہ لگائے انسانی بالوں کی وگ آقا خوئی کی تقلید میں جو خواتین باقی ہیں وہ آقا شستانی نے اجازت دی تو ایک مسئلہ ہوا یہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بالوں کی لحاظ سے بھی مسئلے ہیں اور انسانی بالوں کی وگ کا بھی ایک الگ مسئلہ ہے اس کو لگانے کا مسئلہ الگ ہے اور اس کے اوپر نگاہ ڈالنے کا مسئلہ تو بھی آپ نے اس سے پہلے سونی لیا جہاں 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 آلت اللہ خامنائی کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا ہے اور وہ اس مسئلے میں امام خمینی کی مسئلے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں کیونکہ جو مسئلہ ان کا پتہ نہ چلے یا اس پہ انہوں نے فتوہ نہ دیا ہو تو ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلا مسئلہ پیش آتا ہے ہاتھ ملانے کا مسئلہ دیکھیں نام ارہم سے ہاتھ ملانے کی تو ہرگز بھی اجازت نہیں ہے نام ارہم سے ہاتھ ملانا حرام ہے بہت سے معاشروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کزنز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں نام ارہم ہاتھ ملاتے ہیں سالیاں اپنے بہنوئیوں سے ہاتھ ملاتی ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے البتہ اگر دو شرطیں پوری ہو جائیں تو خود چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لَا يَحِلُّ لِلْرَجُلِ اَن يُصَافِحَ الْمِرْعَةِ اِلَّا مِنْ وَرَاءِ الصَّوْبِ وَلَا يَغُمُّ اسْكَفَّحَ حصولِ کافی کی جو روایت ہے کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کسی عورت سے مصافیہ کرے ہاتھ ملائے اِلَّا مِنْ وَرَاءِ الصَّوْبِ سوائے اس کے درمیان میں کوئی کپڑا ہو اور دوسری شرط امام نے یہ بتائی کہ ہاتھ کو زیادہ دبایا نہ جائے اب دیکھیں عام طور پر لوگ جو ہے اگر ایسا مسئلہ بتایا جائے تو لوگ اس کے اوپر ہسیں گے لیکن دیکھیں الگ سے سلسلے میں روایتیں موجود ہیں اور مجتہدین نے فتوہ بھی روایت کے الفاظی کے مطابق ہی دیا ہے دو شرطیں ہیں نامیرہم سے کیونکہ بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جیسے ہمارے گلگید و بلتستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے بہت سے گاؤں وغیرہ کے اندر ابھی تک ہی ہے اگر کوئی عالم اس گاؤں میں پہنچتا ہے تو عورتیں مسافح کے لیے آتی ہیں اور وہ اپنے ابا کے اوپر سے ہلکا سا صرف ہاتھ کو ایک ٹچ کیا جاتا ہے بہت سے معاشروں کے اندر ایک رسم کے طور پر چیز سے لیے آ رہے ہیں تو وہ الگ سے بھی آگیا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اس کے درمیان میں کوئی کپڑا آ جائے کپڑا ہو اور دوسری شرطی کہ ہاتھ کو دبایا نہ جائے تو اس طرح سے تو اجازت ہے البتہ ہے کہ عمومی حالات میں جو یہاں پر پاکستان وغیرہ کے حالات ہیں ان میں تو اس طرح کا مسئلہ بھی حرام کے قریب پہنچ سکتا ہے جو یہاں کے محول اور معاشرہ اچھا ایک تو چیز ہوئی یہ بہت زیادہ ایک مغرب نے پروپیگنڈا بھی کیا تھا کچھ عرصے پہلے ایک تقریب کے اندر ایران کے صدر احمد نجاد کے مطالق اور باقاعدہ خبریں اس طرح سے لگائی گئی تھیں کہ دیکھیں انہوں نے ایک شریعت اسلامی کے حکم کی مقالفت کی ہے اور اپنی ایک سکول ٹیچر جو بچپن میں ان کو پڑھاتی تھی ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے تو اگر اس کی دیکھیں یہ صرف یک طرفہ مغرب کے پروپیگنڈے میں کبھی بھی نہ آیا کر میں نے وہ اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ ایسی زہرالودہ خبریں اس طرح سے سچی خبروں کے درمیان میں جھوٹی خبریں ڈالتے ہیں اور پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہوتا ہے ہمیشہ ان کو شکی نگاہ سے دیکھیں تو اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا اور یہ تیہ ہو چکی تھی بات کہ وہاں پر ایران میں اس بات کو یعنی وہاں پر ایک طریقہ کار ہے کہ اس طرح کے ہاتھ کو بوسہ دینا تو ان سے کہہ دیا گیا تھا خاتون سے تو یہ باقاعدہ دستانیں پہن کر آئیں تھی اور اگر اس تصویر کو انلارج کیا جائے تو ہاتھ کے درمیان میں آپ کو کالے رنگ کے دستانیں بھی جو ہے وہ نظر آ جائیں تو الگ سے ورنہ ان پر ایک طریقہ کار اگر ایسے ہی ہوتا کہ وہ ہر نامرہم کو اس طرح سے ہاتھ ملا رہے ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بات کی بھی بہت سارے مسائل کے اندر یعنی جب کوئی اس طرح سے ڈیلیگیشن آتی ہے اور بڑا ہوا ہاتھ وہ منع کر دیتی ہے اور نہیں ملاتی ہمارے آن کے حکمرانوں کی اتنا تو نہیں ہیں کہ جو ہے وہ اس طرح سے ہاتھ اور ہر شخص سے ملاتے رہیں اچھا اب اس کے بعد آگے چل کر ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے یہ جو چہرے اور ہاتھ کھولنے کی اجازت آپ کو ملی کہ کوئی عورت نامرہم کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے اور یا کسی نامرہم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کھول سکتی ہے کلائی کے جوڑ تک یہ دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہیں دو شرطیں اگر جب پوری ہوں پہلی دو چیز یہ کہ چہرے اور ہاتھوں کے اوپر کوئی بھی زینت نہیں ہونی چاہیے اب اس کی تفصیل آئے گی نہ چہرے پر کوئی زینت ہونی چاہیے نہ آنکھوں پر کوئی زینت ہونی چاہیے سوائے ایک آت زینت کے اور نہ ہی ہاتھوں کے کلائی کے جوڑ تک کوئی زینت ہونی چاہیے پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا یہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ لذت اور رہبہ سے پاک ہونی چاہیے البتہ آقا سستانی نے ایک بات اس کے اندر کہی ہے جو بھی تفصیل آگے چل کر آ جائے گی تو یہ دو شرطیں پوری ہونی چاہیے زینت نہیں ہونی چاہیے اگر ان آزا پر کوئی بھی زینت والی چیز آپ نے لگائی اور میک اپ کیا تو اب آپ کے لئے میک اپ کرنا تو جائز ہے البتہ نامحرم کے سامنے جب آپ آئیں گی تو آپ ان چیزوں کو چھپا کر آئیں گی چہرے پر میک اپ کیا ہے تو چہرے چھپانا پڑے گا ہاتھوں پر میک اپ کیا ہے تو ہاتھوں کو چھپانا پڑے گی دستانی سے چھپائیں نقاب لگا کے چھپائیں چادر پہن کر چھپائیں کسی بھی طرح سے چھپائیں ہیں نامحرم کے سامنے ہی نہ آئیں یعنی اسلام نے میک اپ کرنے پر پابندی نہیں لگائی آپ کو پابندی لگائی ہے نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے آنے پر پابندی تو پہلی تو مسئلہ یہ ہے کہ زینت نہ ہو اور اگر کوئی شخص بری نگاہ ڈال رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے عورتیں زیادہ محسوس کر سکتی ہیں اس بات کو کہ کس کی نگاہ بری ہے کس کی نگاہ بری نہیں ہے معلوم ہے کہ یہ نگاہ بری ڈال رہا ہے تو آقا اس استانی نے اپنے اکثر زیادہ طرف عطاوہ میں عورت کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو بھی پھر چھپا لیں الپتہ ایک استفتہ ایسا ہے فقط جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مرد کی اپنے طور پر ذمہ داری عورت کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن وہ صرف فقط ایک استفتہ ہے اور اس کے علاوہ کئی سارے فتاوے جو مختلف طریقوں سے ان سے پوچھے گئے ہیں تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ عورت کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ مرد بری نگاہ ڈال رہا ہے اس پر تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپا لیں حتیٰ کہ ممیز بچہ جس کے مطالق امکان ہو اس سے بھی اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا جس کے مطالق امکان ہے کہ یہ بری نگاہ ڈال رہا ہے یا ڈال سکتا ہے تو پھر وہ پردے کی پابندی اس کے سامنے کرنا ہوتی ہے تو دیکھیں قرآن کی آیتیں کہ اپنی زینتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو سوائے اس کے کچھ زینتیں ایسی ہیں جن کا بھی آگے چل کر تذکرہ ہوگا کہ وہ اگر خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن وہ الگ سے باہر سے لگائی ہوئی زینتیں نہیں ہوتی البتہ چند ایک استثنات ہیں جو بھی آگے چل کر آ رہی ہیں تو اگر چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے کسی بھی عورت نے مثلا لپسٹک لگائی ہوئی ہے مثلا اور بہت سارے کریم اور پاودر اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جسے آپ زیادہ واقف ہیں وہ سارے مختلف قسم کی کوٹنگز کی ہوئی ہیں اگر چہرے کے اوپر اور تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت تو ہے نامحرم کے سامنے بس اس کو پردہ کر کے آنا پڑے گا اگر وہ نامحرم کے سامنے آ رہی تو اگر کہیں جا رہی ہے مثلا کسی شادی کی تقریب میں جا رہی ہے یا کسی اور جگہ جا رہی ہے گھر سے باہر نکل رہی ہے عورتیں کچھ نہ کچھ میک اپ وغیرہ کر کے ہلکی سی لپسٹک لگا کر اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی لگا کر نکلتی ہیں جسے لگ جاتا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ چہرے کے اوپر اس کے میک اپ ہے بڑکیلے میک اپ تو اپنی جگہ پر وہ تو واضح طور پر یقیناً حرام ہے لیکن ہلکا میک اپ بھی اس طرح کا کہ چہرے پر محسوس ہو کہ ہاں کچھ نہ کچھ اس نے ضرور کیا ہوا ہے میک اپ وہ بھی حرام ہو جائے گا لگانا نام حرم کے سامنے اس طرح سے آنا یا تو چہرے کو چھپانا واجب ہو جائے گا اور ہاتھوں کو کلائی کی جوڑ تک چھپانا بھی واجب ہو جائے گا اگر ایسا اس نے کچھ کیا ہوا جی ابھی آگے آ رہے ہیں سارے مسئلے ابھی سب مسئلے آگے آ رہے ہیں تو یہ بات یاد رہے کہ اگر میک اپ ہے چہرے پر ابھی سنتی جائیے بھی تمہیں تفصیل میں نے بھی پوری کہاں بتائیے اس کی چہرے پر اگر کوئی بھی میک اپ ہے اور زینت کی ہوئی ہے یا ہاتھوں پر کوئی میک اپ ہے اور زینت کی ہوئی ہے تو پھر ہاتھوں کو چھپانا واجب ہو جاتا ہے یعنی آپ کو اجازت جو ملی ہے چہرہ اور ہاتھ نام حرم کے سامنے کھولنے کی یہ ان دو شرطوں کا پوری ہونے پر ملی ہے کہ جب چہرے پر آپ کے اور ہاتھوں پر کوئی زینت نہیں ہے اور دوسرا ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ لذت اور رہبہ سے پاک ہو یعنی بری نگاہ کا احتمال اس کے متعلق نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے آپ کونفیڈنٹ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ آ سکتی ہیں اس طرح سے اچھا بحال یہ جو مردوں کے حوالے سے بھی ایک بات ہے یعنی مرد نام حرم عورت کے جیسے چہرہ اس نے کھولا ہوا ہے ہاتھ اس نے کھولا ہوا ہے مرد اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن پھر بھی آگا اس اسطانیے فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحبے کے وہ نہ دیکھیں احتیاط مستحبے نے اس کو ثواب ملے گا اگر کھولے وہ حصوں کو بھی وہ نہ دیکھیں اچھا اب ایک مسئلہ یہاں پر ایک چیز یہ ہوتی ہے یہ صرف آپ کو اکلیاس سے ویسے بتانے کے لیے کہ دیکھیں بہت ساری چیزوں کے آپ دماغ میں لے کرنا ہے کہ ابھی آپ نے قرآنی حکوم سنو تھا کہ اپنے زیناتوں کو ظاہر نہ کرو اصلا آپ کو اجازت ہے لگانے کی لیکن ہر گناہ کی ایک برزخی شکل بن جاتی کیونکہ بعض اوقات یہ صرف آپ کو ایک ایسی دکھانے کے لیے تاکہ آپ کو بھی اس قسم کے غلطی کرنے جا رہی ہوں تو آپ کو پہلے بہت ساری شکلیں میں نے دکھائیں تھی صرف دماغ میں یاد آوری کے لیے ضروری نہیں کہ ایسی ہو سکتا ہے اس سے بھی بتر شکل ہو کہ ایک برزخی شکل ایک ہوتی ہے وہ ایک بہت خوفناک برزخی شکل میں انشاءاللہ کبھی واقعہ پیش کروں گا کہ ایک عالم عارف کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کو گدہ کہا تو انہوں نے فوراں اس شخص کی ایک برزخی شکل دیکھ لی کہا کہ اس کی پوری روحانی طور پر اس کی شکل جو گدے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس نے اس شخص کو گدہ کہا تھا یعنی کسی کو اس قسم کے الفاظ کہنے سے بھی برزخی ایک شکل بن جاتی جو پھر جب ہم قبر کے اندر اور قیامت اور آخرت میں پہنچیں گے تو معلوم چلے گا کہ خطرناک شکلیں یہ ہمیں وہاں پر ڈرانے کے لیے موجود ہوں گی جو نامہ عمال کی صورت میں ہمیں پیش کیا جائے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں خوشش کرنے چاہیے کہ دماغ میں لے کر آئیں کہ یہ ساری زینتیں یہ سارے شریعت کے احکام جن کی خلاف ورزی کی جارہی ہیں ہر گناہ جو ہو رہا ہے اس کی خطرناک قسم کی برزخی شکل بن رہی جو آگے چل کر جب ہم پہنچیں گے ان جگہوں کے اوپر پھر ہمیں احساس ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی کر کر آئے ہیں خدا کے احکام کو پائے مال کر کے صرف یہ صرف آپ کو دکھانے کا اس کے اندر ایک مقصد تھا اچھا بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سے خواتین کہتی ہیں کہ اگر ہم نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا ہے اگر معمولی اور بہت ہلکا سا میک اپ بھی لیکن نظر آ رہا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ چیز لگی ہوئی اس کو بھی نامحرم سے چھپانا واجب سوائے اس کے کہ آپ نے اس ٹرک سے لگایا ہے ایسے انداز اور طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے کہ ٹھیک ہے عام طور پر اس قسم کا اگر میک اپ کیا جائے تو وہ کوئی بھی پتا چلا کہ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے چہرے پر کوئی چیز لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی تو پھر اس صورت میں اجازت مل جاتی ہے لیکن اگر ہلکا سا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ چہرے پر کوئی چیز لگائی تو پھر وہ زینت میں آ جائے گا اور پھر نامحرم سے اس کو چھپانا ضروری ہو جائے گا کیا چیز زینت ہے کیا چیز زینت نہیں ایک عرفی مسئلہ یعنی لوگوں سے جا کر پوچھیں عورتوں کا عرف بتا سکتا ہے کہ یہاں یہ چیز تو زینت اور میک اپ کے اندر آتی اور پھر وہی مسئلہ اپنی جگہ پہ رہے جو آپ کو اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا تھا کہ جتنے حصے پر زینت ہو فقط اتنے حصے کو چھپانا واجب ہوتا ہے جتنے حصے کے اوپر زینت ہو فقط اتنے حصے کو چھپانا وہ واجب ہوتا ہے اور جتنے حصے پر زینت نہیں ہے ظاہرہ پھر اس کو چھپانا یعنی اس میں اجازت مل جاتی ناک کی لانگ اور لینسز کا بتا رہا ہے ہاں ابھی تھوڑا انتظار کر لیں میں ایک خاص ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہوں پھر سب چیزیں بتاؤں گا اچھا تو عرفی مسئلہ ہے کہ عورتوں کے معاشرے کے اندر زینت کس کو کہا جاتا ہے چلی ناک کی لانگ کیونکہ ابھی ہم چہرہ ہی دکھا رہے ہیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں لینسز کا میں اللہ کا مسئلہ بتاؤں گا اگر ناک کی لانگ کسی معاشرے کے اندر سوہاک کی نشانی سمجھے جاتی ہے اور اس کو میک اپ میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے بھئی سوہاک کی نشانی عورت شادی شدہ ہے اس کی نشانی کے طور پر اگر کسی معاشرے میں شمار کیا جاتا ہے اس کو تو وہاں پر ناک کی لانگ عورت کے لیے پہننا جائز ہے اور وہ مردوں سے چھپانا واجب نہیں جہاں سوہاک کی نشانی کے طور پر متعرف ہو میک اپ وغیرہ کے اندر اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہو کہ عام طور پر لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں تو وہ بھی اگر ہر جگہ میک اپ کے طور پر ناک کو چھدوا کے اس میں کوئی لانگ بغیرہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے تو اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو جائے تو وہاں اس کی اجازت مل جائے گی لیکن ابھی تک پاکستان کے محل اور معاشرے میں صرف یہ شادی شدہ خواتین سوحاق کی نشانی کے طور پر یہ چھدواتی ہیں ناک اور اس میں لانگ پہنتی ہیں تو یہاں شادی شدہ خواتین کے لیے تو یہ مسئلے اجازت مل جائے گی وضو کے وہ مضوع میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے جو مسئلے ہیں کہ ناک کی لانگ کا مسئلہ وضو کے اندر کہاں پہ پیش آتا ہے ابھی اس کے بعد اگلی تقلید کے بعد وضوی کے مسئلوں کو ہم ڈسکس کریں گے ابھی ذرا آگے تو بڑھنے دیجئے ابھی سب سوالوں کے جواب خود بخود آ رہے ہیں میں تیاری سے آئے ہوں ایسا نہیں کہ میں بس ایسی دو چار مسئلے سے بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا جو بھی تیرے اس سلسلے میں مسئلے ہوں گے وہ ضرور آپ کے سامنے آئیں گے تو اگر چہرے پر کوئی زینت ہے مثلا لپسٹک لگائی ہوئے ہیں تو مثلا ہونٹوں کو چھپانا واجب ہو جائے گا اور مثلا آنکھوں پر کوئی ایسی زینت لگائی ہوئی ہے جیسے ابھی کانٹیکٹ لینس کا مسئلہ تو بھی آگے چل کر آ جائے گا تفصیل سے اور ناکھوں پر کوئی چیز لگائی ہوئی ہے مثلا نیل پالش وغیرہ تو ہاتھوں کا چھپانا واجب ہو جائے یعنی جتنے حصے پر زینت ہے فقط اتنے حصے کا چھپانا واجب ہو جاتا ہے البتہ سرما صرف لگانے کے مطالب آیت الاسیستانی نے اجازت دی ہے لیکن باقی جو دیگر مجتحدین ہیں انہوں نے سرما لگانے کو حرام قرار دیا اگر وہ زینت میں شمار ہوتا ہے اگر زینت میں شمار ہوتا ہے تو سرما لگانے کی دیگر مجتحدین نے اس کو حرام قرار دیا ہے صرف سرما کی اجازت آغشستانی کے فتوے میں لیکن کاجائل اور اس طرح کے بہت سارے اور بہت ساری چیزیں اگر آ جائیں تو وہ کیونکہ روایت میں سرما کا جو ہے وہ لفظ آیا ہے اس وجہ صرف سرما کی آغشستانی نے اجازت دی البتہ دیگر مجتحدین ہیں فرما آتنے کا اور وہ بھی زینت میں شمار ہو رہا ہے سرما لگانا کی تو پھر عورت کو اپنا چہرے کو چھپانا پڑے گا نامحرم سے نقاب لگانی پڑے گی آنکھوں کو چھپانا پڑے گا یا یہ کہ اس کو سرما کو صاف کر کے نامحرم کے سامنے آنا پڑے گی اچھا اب اس کے علاوہ مثلا اگر کوئی کسی عورت نے زیورات وغیرہ پہنے ہوئے تو زیورات پہننا بھی زینت کے اندر آتا ہے اور ایسی عورت کو جس نے زیورات پہنے ہوئے یہ تو بہت زیادہ پہنے ہوئے اگر کم بھی پہنے ہوئے ہیں تو پھر بھی اس کو نامحرم سے اپنے چہرے کو چھپانا پڑے گا اور ہاتھوں کو بھی چھپانا پڑ سکتا ہے سوائے چند ایک باتوں کے جو بھی آگے چل کر آ رہی ہیں اچھا اگر یہ یقین ہو کہ نامحرم بری نگاہ ڈال رہا ہے تب تو آپ نے سنا کہ حرام ہو جاتا ہے چہرے کو کھولنا پھر چہرے کو چھپانا واجب ہو جاتا ہے اگر یقین ہو جائے لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہمیں صرف شک ہے کہ پتہ نہیں بری نگاہ ڈال رہا ہے پتہ نہیں بری نگاہ نہیں ڈال رہا اس حالت شک میں پھر چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہوتا لیکن جہاں آپ کے اور بس خدا کے درمیان معاملہ ہے جہاں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نامحرم بری نگاہ ڈالنے والا موجود ہے تو پھر چہرے کو یا تو وہاں سے ہٹ جائیں کیا اپنے چہرے کو وہاں پر چھپانا پڑے گا اچھا اسی طرح سے چلیں جودے کا مسئلہ تو ابھی آگے چل کر آئے گا اور زینت سے کیا مراد ہے زینت سے مراد فقط اور فقط وہ تمام چیزیں ہیں جس کو محول اور معاشرہ خاص طور پر عورتوں کے عرف جو ہے وہ جس کو زینت سمجھتا ہو ویسے عام عرف کا مسئلہ ہے صرف عورتوں سے ہی مخصوص نہیں ہے اگر مرد بھی اس کو زینت سمجھتے ہیں کسی چیز کو کہ ہاں یہ چیز میک اپ میں آتی ہے تو پھر اس چیز کا چہرے پر لگانا تو جائز ہے بس نامیرم سے اس کو چھپانا پڑے گا اچھا اب جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا کہ اگر نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو پھر ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا لپسٹک لگائی ہوئی ہے تو اس کو چھپانا پڑے گا اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بہت بھڑکیلے قسم کے ایسے اسکارف وغیرہ پہننا بھی علماء منع کرتے ہیں کہ جو بہت توجہ اور اس کو جذب کر لیں مردوں کی یعنی ہر کوئی اتنے بھڑکیلے ٹائپ کے ہوں کہ پھر وہ اس کا پردے کا ایک لحاظ سے مقصد ہی فوت ہوا جا رہا ہے کہ یہ نامیرموں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کر رہے ہیں تو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی اور پھر اس بات کی اجازت نہیں ملے گی اور اگر آپ نے ایسا پہنا ہوا ہے تو پھر اس کو چھپانے کے لیے کوئی اور چیز مثلا کوئی چادر وغیرہ سے اس کو چھپانا پڑے گا نہیں نیلز اگر معمولاً بڑھے ہوئے جس طریقے سے عام طور پر عورتیں اتنے بڑھا لیتی ہیں تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں ممانعت نہیں ہے یہ الگ سے اوپر میک اپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں الگ سے لگائی جاتی ہیں نہیں احتیاط مستحبہ وغیرہ کا مسئلہ تو میں نے نہیں بیان کیا جو اتنے بھڑکیلے قسم کیوں کہ نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کریں وہ حرام بھی ہو جائیں گے اور اس بات کی اجازت نہیں ملے گی یعنی آپ کو سادہ قسم کے اسکارف بہت زیادہ بھڑکیلے نہ ہو ہلکا پھلکا سا یعنی یہ ایسا نہیں کہ کلرڈ اسکارف پہننے کی کوئی ممانعت ہے بس بھڑکیلے قسم کے جو نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں وہ آپ خود دیکھئے گا کہ وہ کون سے ایسے مواقع ہو سکتی ہیں ابھی جی آئی بروز کا مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا ابھی ذرا اتمنان رکھئے ابھی تو یہ تو آپ لوگوں کی فیلڈ ہے ماشاءاللہ یہ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں سے مراد سنف خواتین کی وجہ سے مجتہتین کو کتنے مسائل کی بارکی کے اندر جانا پڑا ایک ایک چیز میں فتوے دیئے ہیں انہوں نے اچھا اب ذرا توجہ سنیے کہ اگر چاہیے یہ ہے لیکن یہ کوئی بہرحال بیوٹی ٹپس وغیرہ کی کلاس تو نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے فقی مسائل کی کلاس ہو رہی ہے فقی مسائل کی کلاس میں پھر ایک مسئلہ آتا ہے عورتوں کے مہندی لگانے کا مسئلہ کیا عورت کا مہندی لگانا یہ میک اپ وغیرہ میں آتا ہے یا نہیں آتا بہت سے افراد آقے سستانی کا ایک فتوہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مہندی لگانے کی اجازت لیکن اس میں تھوڑا سا ایک فرق ہے اس محول اور معاشرے میں جس میں عام طور پر ہلکی پھول کسی عورتیں مہندی لگا لیتی ہیں ہاتھ پہ جیسا آپ نے دیکھا گول سی ایک دائرہ سا بیچ میں ہاتھ کے بنا ہوتا ہے بڑی بڑی عام طور پر لگا لیتی ہیں جو اس طرح کی ڈیزائن ویزائن نہیں بنے ہوتے اس کے اوپر اگر کسی محول اور معاشرے میں عام طور پر اتنی مہندی لگانا عرف کے اعتبار سے عورتیں عام طور پر لگائی لیتی ہیں ہوں اتنی مہندی تو پھر اس کو آقے سستانی نے کہا ٹھیک اگر معاشرے کے اندر اس طرح کی مہندی لگانے کا رواج ہے تو پھر عورت لگا سکتی وہ نام ارام سے نہیں چھپانا لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر مہندی زینت کے طور پر لگائی جاری جیسی یہ آپ کے سامنے جو تصویر اتنے نقش و نگار بنے اس کون کہہ گا کہ زینت کے طور پر نہیں اور ہمارے ہاں عام طور پر جو مہندی اس طرح کی تو لگائی بھی بہت کم جاتی کہ وہ جو گولز ہے ایک دائرہ درمیان ورمیان میں ہاتھ کے بن جاتا ہے اور خاص مواقع پر جیسے عید کے موقع پر کچھ تہواروں کے موقع پر یہ شادی بیعہ کے موقع پر عورتیں اس کو لگاتی ہیں تو بطور میک اپ ہی لگاتی ہیں زینت ہی کے لیے لگاتی ہیں تو یہاں پر آقای سستانی کے فتوے میں بھی اس کی اجازت نہیں ملی گی یہاں پر تو یہ جس طرح کی بڑے نقش و نگار والی مہندی اس کی اجازت نہیں ہاں وہ یہ جو پرانے کون سے جمیلہ مہندی وغیرہ وہ جو گولزی لگا لی جاتی تھی وہ بھی اس معاشرے کے اندر کہ جہاں عام طور پر عورتیں اس طرح سے لگاتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محل اور معاشرے میں پاکستان کے عام طور پر عورتیں خاص طور پر یہ جو مہندی آپ کے سامنے اس طرح کی نہیں لگائی جاتی یہ خاص موقع پر میک اپ کے لیے اور زینت کے لیے لگائی جاتی ہے لہٰذا ایسی مہندی لگانے کی تو اجازت ہے لیکن اس کو پھر نامحرم سے چھپانا پڑے گا اور ہاتھوں کو پہ دستانے پہنیں گے چادر کے اندر دیں دوپٹے کے اندر دے کے رکھنا پڑیں گے نامحرم گینی اگر اس کو لگا کے مثلا آپ سکول جا رہی ہیں اور کالج جا رہی ہیں اور یونیورسٹی جا رہی ہیں اور آفس جا رہی ہیں اور نامحرم جبکہ کہیں دیکھنے والے بھی درمیان میں موجود ہوں تو پھر واجب ہو جائے گا کہ اس اپنے ہاتھ کو چھپائیں ورنہ پھر یہ کہ لگائیں نہیں زیادہ احتیاط سے قریب ہوا کہ اگر اس طرح اس طرح کی کوئی صورتحل ہو جائے کہ کبھی دکھائے دے رہے ہیں ہاتھ کبھی نہیں دکھائے دے رہے ہیں جیسے عورتیں کہتے ہیں بھئی ہم احتیاط کر لیں گے جب کوئی ایسا موقع آگیا ہاتھ اندر دے لیا انہوں نے چادر کے اندر کسی جگہ لیکن کہیں نہ کہیں نامحرم کو نظر آ جاتے ہیں اور گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے تو مہندی کا ایک مسئلہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ کو اس پاکستانی محل اور معاشرے میں احتیاطی کرنا پڑی ابھی وہ آئے گی سب چیزیں آئیں گی ابھی سب آگے چل کر آ رہا ہے وہ میں مسئلہ بیان کروں گا کہ اس میں جو بہت ساری اقسام ہیں جیسے وہ کون مہندی وغیرہ اور پھر وضوع کا بھی ایک مسئلہ وہ اپنے مقامات پر سب چیزیں آئیں گی اچھا اس کے بعد ایک مسئلہ پھر آتا ہے انگوٹھی پہننے کا آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ انگوٹھی دو تین شرطوں کا اگر خیال کیا جائے تو پھر عورت انگوٹھی پہن سکتی اور نامیرم سے چھپانا بھی نہیں پڑے گا وہ فرماتے ہیں کہ اگر بشرت ہے کہ یہ انگوٹھی پہننا یہ خودنمائی کی وجہ سے نہ ہو جیسے ہوتا ہے نا ہواتین ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی اور ہاتھ انگوٹھی بلکل سامنے اور بہن اور سنو کہ آل اور ہاتھ اس کے اوپر اس طرح سے رکھا ہوا ہے یعنی دکھانے والا ایک اسٹائل حدف ہے خودنمائی عورتوں کو تو خیر دکھا سکتے ہیں لیکن مردوں کے سامنے اس انداز سے یعنی خود آپ کی نیت یہ ہو کہ میں خودنمائی کر رہی ہوں میرا ہاتھ اچھا لگے اس کو یا کوئی اس طرح کی نیت وہ تو یقیناً حرام ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ تحریک کو نندہ نہ ہو یعنی کوئی منفی جذبات کو اُبھارنے والی اس طرح کا ڈیزائن یعنی اس طرح کی چیز کہ جو لوگوں کے منفی جذبات کو جو ہے وہ اگر اُبھار رہی ہو تو پھر پھر اس کی اجازت نہیں ملے گی پھر نامیرہ میں سے چھپانا پڑے گا اور ہر قسم کے حرام سے معمون ہو یعنی کوئی حرام اس کو انگوٹھی پہننے کے نتیجے میں نہ ہو نہ حدف خودنمائی ہو نہ کوئی بری نگاہ کسی کے ڈالنے کا امکان ہو اور کسی قسم کا کوئی حرام نہ ہو تو آقے سستانی اجازت دیتے ہیں کہ عورت انگوٹھی پہن سکتی اب آپ خود دیکھئے گا ان شرطوں کو آپ پورے کرتی ہیں یعنی وہ جواب آپ کو دینا ہے پروردگار کی بارگاہ میں میدان قیامت تو وہ آپ خود دیکھیں جہاں ہو تو آپ کو چھپانا پڑے گا اچھا امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھی پہننا زینت میں شمار ہوتا ہے تو پھر اس کا چھپانا ضروری انگوٹھی پہننا اگر زینت میں شمار ہوتا ہے تو پھر اس کا پہننا اس کو پہنا تو جا سکتا ہے البتہ پھر اس کو چھپانا پڑے گا نامیرم سے تو یہ خاص طور پر اس بات کا انگوٹھی کے سلسلے میں خیال کیا جائے دوسرا ایک مسئلہ پھر پیش آتا ہے چوڑیاں پہننے کا مسئلہ آقے سستانی کے نزدیک چوڑیاں پہننے کی بھی اجازت ہے لیکن انہی دو شرطوں کے ساتھ تین شرطوں کے ساتھ جو کہ آپ نے ابھی انگوٹھی کے سلسلے میں سنی وہ یعنی ایک تو یہ کہ حدف خودنمائی نہ ہو یعنی آپ کا حدف حدف جو ہے وہ خودنمائی والا نہ ہو یعنی لوگوں کو نامیرم کو دکھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے مثلا آپ نے استحباب کی نیت سے پہنے ہوئی یا عقیق پہنا ہوئی یا مستحب کی نیت سے پہنے ہوئی یہ والی نیت رکھیں نامیرم کو دکھانے والی نیت نہ ہو اور تحریک کو نندہ نہ ہو یعنی اس کے منفی جذبات کو ابھارنے والے کوئی طریقہ کار کی نہ ہوا انگوٹھی اور ہر قسم کے حرام اور گناہ سے معمون ہو اتمنان ہو کہ اس سے کوئی حرام اور گناہ میں نہ میں پڑھوں گی نہ کوئی نامیرم پڑھے گا تو پھر آپ کو پہننے کی اجازت ہے تو یہی مسئلہ چوڑیوں کے سلسلے میں لیکن چوڑیاں ان کی کھنکہ نہ ہاتھ اور اس طرح سے وہ نامیرموں کے توجہ بھی جذب کرتی ہے تو وہ آپ خود دیکھ لیجی کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال ہو کہ حرام میں پڑھنے کا امکان ہے کسی نامیرم کے تو پھر آپ کے لیے بھی ناجائز ہو جائے گا اور آقای سستانی بھی اپنی اجازت کو آپس لے لیں گے ویسے عمومی حالات میں اجازت ہے کہ وہ پہنی جا سکتی ہے اچھا اب ایک مسئلہ اسی طرح سے پیش آ جاتا ہے ہاتھ کے کڑوں کا یا مثلا بریسلیٹ وغیرہ کا آقای سستانی کے فتوے میں یہ بھی انہی تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے یعنی چاہے انگوٹی ہو چاہے وہ چوڑیاں ہو چاہے مثلا بریسلیٹ وغیرہ ہو کیونکہ ان کا الگ سے چوڑیوں کا تو خیر نہیں البتہ ہاتھ میں جو اس طرح کی چیزیں پہنی جاتی ہیں الگ سے روایت میں بھی ان کا تذکر آئے اب وہ چاہے بریسلیٹ کے طور پر ہوئے چوڑیوں کے طور پر ہوئے تو بہت سے اقسام ہمارے معاشرے کے ادبار سے بن جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہی دو تین شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں تو پھر ٹھیک آپ پہن سکتی ہیں تو چھپانا ضروری نہیں رسٹ ووچ کی تو عام طور پر وہ اس لحاظ سے زینت میں نہیں آتی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی اس طرح کی کوئی کلر اس کے اندر استعمال ہوا ہے جگ مگا رہی ہے لائٹیں نکل رہی ہیں اس میں سے مثلا جیسے بچوں کے جوتوں وغیرہم سے نکلتی ہیں اس طرح کی کوئی رسٹ ووچ پہنی ہوئی ہے تو پھر آپ کے لئے مناسب نہیں ہوگا اس کا پہننا بس یہ دیکھا جائے کہ یہی تین شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی تو اس کو عام طور پر گھڑیوں کے اندر ایسا مسئلہ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی نامعرموں کے توجہ اس کے ہاتھ کی طرف جذب ہو تو بہرحال اس کو گھڑیوں کو تو پہننے کی اجازت ہے البتہ یہ کہ یہی شرطیں جو ابھی اس سے پہلے آپ نے سنی یہ دو تین شرطیں بریسلیٹ کے لئے بھی ہیں چوڑیوں کے لئے بھی ہیں رنگوٹھی کے لئے بھی ہیں لیکن اور جو دیگر مجتحدین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زینت میں شمار ہو رہی ہیں ساری چیزیں تو ان کا پہننا ناجائز ہوگا اور یقینا یہ چوڑیاں پہننا اور گریسلیٹ وغیرہ پہننا اور یہ کڑے وغیرہ جو عورتیں پہنتی ہیں یہ زینت میں شمار ہوتا تو ہے تو اس لحاظ سے آقا خامنائی اور امام خمینی کے فتوے میں ان کا پہننا بھی ناجائز ہو جائے گا اب آ جاتا ہے گلے کا ہار کا مسئلہ گلے کا ہار تو گلے میں اگر عورت نے کوئی ہار وغیرہ اس طرح سے پہنا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کپڑے کے اس میں اوپر پہنا ہوا ہے ہاں اگر اس کے اوپر اس نے چادر اور اسکارف اس کے اندر چھپ گیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ نامحرم کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے گلے کا ہار تو گلے کے ہار اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کو چھپانا پڑے گا اور ویسے ہی پردے کا حکم آ جائے گا کہ اس ہار کو بھی اب چھپائے جائے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہاتھ کی چوڑیوں کی آپ کو اجازت مل رہی تھی انگوٹھی کی اجازت مل رہی تھی بریسلٹ کی اجازت مل رہی تھی لیکن اگر ہار گلے کے اندر آپ نے پہنا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ زینت کے طور پر ہی عام طور پر پہنا جاتا ہے اور نامحرم کے سامنے آپ جا رہی ہیں اور اس کو وہ ہار نظر آ رہا ہے آپ کے گلے میں پڑا ہوا تو پھر اس کو چھپانا واجب ہو جائے گا ظاہر ہے وہ چھپ گئی یہ بات وہ تو چھپ گئی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر تو نامحرم کا مسئلہ ہی بات ختم ہو گئی بس وہ تو آپ خود ساری احتیاط خود کریں پھر آپ کو بس نامحرم کوئی نظر نہیں آنا چاہے اب جس طریقے سے بھی چھپائیں اس پر پلاسٹک کوٹنگ کروا کے پہن لیں تو بالکل ہی نظر نہیں آئے گا پھر بھی پہننے کی اجازت مل جائے گی مسئلہ اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آتا ہے بہت زیادہ اونچی ہیل کے جوتوں کا مسئلہ اچھا عام طور پر ویسے جوتیں اس طرح کے پہننے اس طرح کے دنی یہ تصویر میں نظر آ رہے ہیں لیکن عام طور پر عورتیں اگر معمولی سے ہیل اگر ان کی ہے جوتوں کی تو وہ پہن سکتی ہیں لیکن اگر پھر وہی مسئلہ ہے کہ اس طرح کے جوتیں انہوں نے پہنے ہوئے اور کھٹ 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 کرتی سارے نامحرم مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ دوسری کسی شرط کی وجہ سے کوئی اور حرام ہو رہا ہے نامحرم توجہ جذب ہو رہی ہے آپ کی طرف تو پھر وہ دوسرا کوئی اور حرام اس کے اندر شامل ہو جائے تو پھر یہ اجازت ختم ہو جائے گی پھر آپ کو اس میں بھی احتیاط کرنی پڑ سکتی لیکن یہ کہ عمومی حالات میں اگر نارمل سے آپ نے جو ہے وہ معمولی سے ہیل کے پہنے ہوئے اور الک سے نامحرم مڑ کے توجہ آپ کے پاؤں کی طرف جذب نہیں ہو رہی تو اونچی ہیل کے جوتے پہننے کی کوئی ممانعت نہیں یہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ عورتیں آج کل تو اتنی ہیں اپنے آپ کو پریشانی میں اپتلا کر رہی ہیں کہ جو عذاب وہاں پہ دی جائیں گے وہ اپنی جگہ پہ دی جائیں گے کچھ عذاب یہیں پر اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہیں تو ان میں سے ایک اس طرح کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے جو چیزیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں اچھا اب جی ہر وہ چیز کے جو آپ نامحرموں کی توجہ جذب کریں اب تو آپ اندازہ ہوگی اوقع کے فقی مسائل کا کہ ہر جگہ یہی آ رہی ہے کہ نامحرموں کی توجہ جذب ابھی جو لباس کے احکام بیان کروں گا تو اس کے اندر تین چار شرطیں ہیں لباس پہننے کی جس میں سے ایک جیسے یہی آپ کے سامنے اگرچہ پردہ نظر آ رہا ہے آپ کو اور ہو سکتا ہے جیسے عرب عورتیں عام طور پر انتہائی آپ لوگوں نے آپس میں ڈسکیشن شروع کر دیا یہ غلط ہو رہا ہے ذرا آرام سے بالکل اس کو سنیں کیونکہ ابھی بہت دقیق مسئلیں ہیں پردہ کیلہ سب دوبارہ آئندہ کبھی بھی نہیں ہوں گی کیونکہ ہمیں اور بہت سارے موضوعات ہیں اس کو مکمل کرنا ہے تو اس طرح کا مثلا آپ نے آپ کہیں گی بھائی میں نے پردہ کیا ہوا تو ہے جیسے آپ عرب عورتوں کو دیکھتی ہیں کہ انتہائی بھڑکیلے اسکارف اور اتنا زیادہ اس کے چہرے کے اوپر میک اپ اور دیکھا جائے تو صرف بال انہوں نے چھپائے ہوئے ہوتی ہیں وہ بھی کسی پردے کے بس سوائے وہ بال چھپے ہونے کے اس کے علاوہ تمام ان کا چہرہ جیسے عدبار سے بھڑکیلہ میک اپ ہوا ہوتا ہے لباس اس طرح کا ہوتا ہے بہت سے اتنی پردے میں بھی ایسے ٹائٹ فٹنگز کے لئے انہوں نے پردے کی ہوتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ابھی تین چار شرطیں آگے چل کر پردے کے سلسلے میں میں بیان کروں گا یعنی ایک تو لباس جو ہے اتنا زیادہ چست نہیں ہونا چاہیے ابھی سن لیجئے بلکہ چست نہ ہو لباس یہ ایک شرط ہے جسم نہیں جھلک نہ چاہیے اس میں سے یعنی ایسا نہ ہو کہ سیتھ رو ہو رہا ہے کھال کا رنگ نظر آ رہا ہے اس طرح کے کوئی چیز نہیں عام طور پر خواتین جو نیچے کا جو ایک لباس ہوتا ہے شلوار یا کوئی بھی اس طرح کی بہت سے اتنے ہلکے کپڑا ہوتا ہے کہ اندھ سے ٹانگوں کا ایک کہ اولا سا ایک نظر آ رہا ہوتا ہے وہ حرام ہے یعنی آپ کو اس میں سے الک سے کوئی لائننگ لگوائیں اس کے اوپر یا کوئی اور کپڑے کے ساتھ اس کو سلوائیں کوئی اور طرح کا وہ نماز کے لیے بھی کفائیت نہیں کرتا جس میں سے پاؤں اس انداز سے جھلک رہے ہیں نماز بھی آپ کی باطل ہو جائے گی اور تو آپ کو کپڑے کے سلسلے میں بھی یہ خاص احتیاط کرنا ہوتی ہے عام طور پر وہ کپڑے لینے گئے اور لے کر آگئے جبکہ وہ باریک ہوتے ہیں اور کسی حد تک سی تھرو بھی ہوتے ہیں وہ تو بہرحال اس کو پہننے کی اجازت نہیں ملے گی نام ارم کے سامنے تو ایک تو جو بھی کپڑا آپ لباس پہنیں لباس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ چست نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ کہ مافاتین بدن نمائع ہونے لگیں اب اس کا میرے پاس وہ نہیں ہے آپ کو کوئی خاتون ٹیچر آئیں گی تو وہ وہ اس کی تفصیل بتائیں گے کہ مافاتین بدن کے نمائع ہونے سے کیا مراد ہوتی ہے وہ عام طور پر خواتین اس طرح کے لباس سلوانے لگیں کہ مافاتین بدن نمائع ہوتے ہیں یہ حرام اور گناہ ہو جاتا ہے نام ارم کے سامنے اس انداز سے آنے کا بھی مسئلہ اتنا ڈھیلہ ڈالا ہونا چاہیے کہ جسم کے آزا نمائع نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ اتنا سیدھروں نہیں ہونا چاہیے اس کو یعنی جسم نہیں جھلکنا چاہیے اور تیسری شرط یہ کہ جازب نہیں ہونا چاہیے یعنی نام ارموں کی توجہوں کو اپنی طرف کھینچنے والا لباس نہ ہو تو اب یہ اس قسم کا کوئی لباس آپ خود سوچیں کہ کوئی عورت پہن کر جا رہی ہے معاشرے کے اندر بازاروں میں تو ہر شخص خیر یہاں کا تو محل و معاشرہ بہت خراب ہو گئے ہیں ہمارے ہاں تو وہ تو اگر کوئی دس پردوں کے اندر بھی نکل نکلے گی تب بھی مردوں آپ کہیں گی وہ تو اس انداز کے ہو گئے ہیں کہ وہ تب بھی جو ہے وہ بری نکاح ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن عموم معاشروں میں بھی کہ ہر شخص اس کو مڑمڑ کے مثلا دیکھنے لگے گا تو اس طرح کے لباس پردے کے اندر بھی آپ کو خیال کرنا ہے کہ جو یہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں پردے کے حکام کے بعض وقت اتنے چست ہو جاتے ہیں بعض وقت سی تھرو ہوتے ہیں بعض وقت جازیب نظر اتنے ہوتے ہیں جو نام عموم کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں اسی طرح سے مثلا بہت سی خواتین جیسے عید وغیرہ چوڑی دار پاجامہ وغیرہ پہنتی ہیں تو وہ چست ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے اس طرح سے نہیں کوئی عورت پہن سکتی یا کوئی جینز وغیرہ اس نے پہنی ہوئی اب اس کے بعد وہ آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ خواتین کے اعتبار سے کہ وہ کون سے ایسے کپڑے ہیں جو جازیب نظر ہیں سی تھرو ہیں یا بہت زیادہ ٹائٹ فٹنگز کے ہیں تو ان سے احتیاط کرنا ہے اب ایک مسئلہ ایک اور ہوتا ہے بعض اوقات کیونکہ گھروں میں رہ رہے ہیں مردوں کبھی ایک مسئلہ عورت کے لیے تو سونا پہننے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے البتہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور روایات میں جس شخص نے ایک دفعہ بھی سونے کی کوئی انگوٹھی پہن لی تو اب یہ جنت کے زیورات پہننے سے محروم ہو جائے گا سارے جنتی وہاں کے زیورات پہنیں گے جو اس دنیا میں سونا پہن کے گیا ہے یہ وہاں کے جنتی زیورات پہننے سے محروم ہو جائے گا حتیٰ کہ اکثر مجتہدین نے بلکہ تقریبا نائنٹی نائن پرسنڈ مجتہدین نے حتیٰ کہ اگر جب مثلا کوئی شخص سونے کی کوئی زیور خریدنے گیا تو اپنے ہاتھ میں ایسی لوگ انگوٹھی پہن کے دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم پہن نہیں رہے ہیں ہم تو صرف ایسی ناپ کے لیے دیکھ رہے ہیں خالی اس کے لیے بھی پہننا حرام ہے ایک دو سیکنڈ کے لیے پہننا حرام ہے جس کو پہننا کہا جائے گا سوائے قائط اللہ فاضل اللہ انکرانی تھے وہ کہتے تھے ناپ وغیرہ کے لیے پہننے کی اجازت ہے لیکن اب تو ان کی نہ کوئی تقلیب میں اور انتقال بھی کر گئے ہیں لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ ناپ وغیرہ کے لیے بھی انگوٹھی اس انداز کی سونے کی مرد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پہننا یہ بھی جائز نہیں ہوگا اور اسی طرح سے اس میں بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی سونے کی انگوٹھی ہے اور کسی مرد نے اس انداز سے پہنی ہوئی ہے بلکہ اکثر لوگ داماد کو دینے کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدتے ہیں وہ عمل خود حرام ہے اگرچہ معاملہ اس لحاظ سے یعنی اگر یہ نیت رکھی جائے تو اس نیت میں ایک حرام کا ایک پہلو آ جائے گا کہ کسی کو گناہ میں کی طرف ترقیب دینا یا اس کے ہاتھ میں جا کر اس کو پہنانا یہ خود ایک حرام ہے تو بہرحال یہ ایک دماغ میں رہے یہ چیز معاملہ وغیرہ اس لحاظ سے باطل نہیں ہوتا ہاں ابھی ابھی انان رکھئے بھی آگے چل کے سب چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ جو زرد سونا ہے یہ تو پہننا حرام ہے البتہ جو وائٹ گولڈ ہوتا ہے جس کو پلیٹنم کہا جاتا ہے اس کا پہننا جائز ہے وائٹ گولڈ یا مثلا پلیٹنم وغیرہ یہ پلیٹنم کی انگوٹی آپ کے سامنے اس کا پہننا جائز ہے لیکن عام طور پر اس قسم کے ارادے سے کہ میں اپنے دامات کو مثلا میں سونے کی انگوٹی ہم خریدنے جا رہے ہیں یا اس کے لئے شیونگ باکس خرید رہے ہیں مثلا ایک لحاظ سے اس میں اس کو گناہ میں کمک کرنا مدد دینے کے عنوان سے یہ بھی ایک حرام ہو جاتا ہے اسی طرح مردوں کے لئے علال خصوص سونے کے فریم والی جو اینک ہوتی ہے یہ چشمیں ان کا پہننا بھی حرام اگر وہ سونے کے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ملتی اب اس سے پہلے جو آپ نے مسئلہ مسائل تھے کہ مسئلہ کلرڈ کانٹیکٹ لینز لگانا تو آغیس استانی نے احتیاط واجب لگا کر کلرڈ کانٹیکٹ لینز کا لگانا بھی حرام قرار دی ہے احتیاط واجب کی بھی نام احتیاط واجب یہ ہے آغیس استانی فرماتے ہیں کہ عورت رنگین یا جو کلرڈ کانٹیکٹ لینزز ہوتے ہیں وہ اس کے لئے لگانا حرام ہے دیگر مجتحدین نے الگ سے کلرڈ کانٹیکٹ لینز کا مسئلہ بیان تو نہیں کیا ہے لیکن ان کے جو دیگر فتاوے ہیں اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ آنکھوں میں اس طرح کی کوئی بھی چیز لگانا صرف سرمے کا ایک ایکسپشن آیا تھا لیکن اور کوئی ایسی چیز جس سے جو میک اپ میں آنکھوں کے میک اپ میں شمار ہو اس کا جو ہے وہ لگا کر نامحرم کے سامنے آنا یہ بھی حرام قرار دیا تو یقیناً یہ کلرڈ کانٹیکٹ لینز لگانا یہ جازب بھی ہوتے ہیں نامحرموں کو اٹریکٹ بھی مثلاً کرتے ہیں خوبصورت حدف خودنمائی بھی اس کے اندر ہوتا ہے بہت ساری شرطیں اس انداز کی پائی جاتی ہیں خود سے بھی تو آگا اس استانی نے احتیاط واجب لگا کر حرام بھی قرار دیا البتہ جو جی ہاں البتہ اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ ہے اور کوئی کلر اس کے اندر نہیں پائی جاتا تو اس کو لگانے کی اجازت ہے جو ویسی اپنی آنکھوں کی آئی سائٹ کریکشن کے لیے مثلاً اگر آپ نے پہنے ہوں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ نارمل سے ہیں وہ تو آنکھوں کا کلر ہی کے اندر نظر آرہا کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس میں پھر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اچھا جی آواز نہیں آرہی اگر کسی کے خود سے آنکھیں خودی رنگین ہیں تو پھر اس میں تو یہ والا مسئلہ نہیں آئے گا اس میں تو اس کو کھولنے کی اجازت ہے الگ سے میک اپ کے اندر یہ چیز آتی ہم میرا خیال ہے آپ لوگ ایک دوسرے کو بتا لیں تو میں تھوڑے دیر آرام کر لیتا ہوں تو ٹرانسپیرنٹ کو لگانے کی اجازت ہے لیکن کلرڈ کانٹیکٹ لینز لگانا یہ کچھ مہاراجہ نے احتیاطیں واجب لگائی ہے کچھ نے ویسے ہی اس کو منع کیا ہے تو بہرحال اس میں احتیاط یہ ہی ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے اس طرح سے آئی بروز بنانے کا بھی ایک مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے آپ لوگوں نے کتنے زیادہ کھڑے کر دیں ہمارے لیے بھی اور مجتہدین کیلئے بھی کتنے زیادہ ہیں امام خمینی فرماتے تھے اگر آئی بروز کا بنانا جیسے باریک آئی بروز ہیں خاص طور پر ان کا بنانا اگر زینت میں شمار ہوتا ہے تو باریک آئی بروز کا بنوانا حرام کیونکہ وہ پھر زینت میں آ جاتی ہے چیز اور ہر یعنی حرام سے مرادی کہ باریک کرواتا ہو سکتی ہے اپنی آئی بروز کو لیکن پھر چہرے کو چھپانا پڑے گا یعنی سب آپ کو اپنی حسرتیں پوری کرنے کی اجازت ہے پس اسلام کہہ دے گا کہ پھر اپنے شامیانہ لگاؤ اس کے اوپر موں کے اوپر پھر آپ کو اس طرح کی چیز کرنی پڑ جائے گی البتہ جو اور علماء ہیں جیسے آقے سستانی وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال اگر ویسے ہی آئی بروز نارمل طریقے سے وہ کر رہے ہیں اور شکل ہم چاہتے ہیں کہ اینک والے جن کی طرح سے دو آئی بروز ملی ہوئی تھی جس کے آپس میں وہ اس طرح کی نہ ہور بیچ سے ہم صاف کروا رہے ہوئے اس کو ذرا ٹرم کروا کے آئی بروز کو ذرا مناسب شیپ اگر دے رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں البتہ اتنا اگر باریک کر لیں کہ وہ زینت میں شمار ہونے لگے جیسے بہت باریک آئی بروز وغیرہ کبھی کسی زمانے میں ہو سکتا ہے فیشن رہا ہو تو پھر زیادہ تر مجتہدین کہتے ہیں کہ اس میں پھر اس سلسلے میں حتیات کیجئے لیکن نارمل سے اگر اس کو آئی بروز وغیرہ کسی نے بنائی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج اور ممانیت نہیں اچھا اس طرح سے تو یہ مسئلہ تو آئی بروز کا تو بھی بیان ہو گیا فالس آئی لیشز کا مسئلہ یہ تو سارے مجتہدین نے حرام قرار دی ہے فالس آئی لیشز کی اجازت نہیں مسنوی قسم کے آئی لیشز جویں لگائی جاتی ہیں ان کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ سو فیصد زینت ہی کے اندر شمار ہوتی ہیں اگر کسی نے لگا لی ہیں تو اس کو نامیرم سے اپنا چیرہ چھپانا پڑے اتنی خیال رکھنے والی ہے تو بس کو زہمت میں گرفتار ہونے کی بھی ضرورت نہیں نارمل اپنی پلکیں وغیرہ اور آئی لیشز جو نارمل ہیں اس کو بس اس طرح سے رکھیں اچھا اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے وہ مردوں کے حوالے سے دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے کہ پردہ جو ہے مردوں پر واجب نہیں ہے عورتوں پر واجب یعنی اگر مرد قمیز اتار کر اور ماتم کر رہے ہیں تو عورتیں ان کے جسموں پر نگاہ نہیں ڈال سکتی لیکن کیا پھر ہم یہ کہیں کہ مردوں کے لیے قمیز اتار کر ماتم کرنا حرام ہے تو علمہ فرماتے ہیں نہیں مردوں پر پردہ واجب نہیں عورتوں کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا پڑے گی ان کے جسموں پر نگاہ نہ ڈالیں یہ دوسرا ایک عورتوں کے لحاظ سے حرام ہے مردوں پر یہ نہیں کیونکہ عورتیں ہم کو دیکھ رہی ہیں لہٰذا ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے جسموں کو چھپائیں یہ صرف مرہوم مراجعہ میں سایت اللہ بہجت اس کے قائل تھی وہ کہتے تھے نہیں اگر عورتیں دیکھ رہی ہیں اور ان کو حرام میں ایک مدد مل رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی نگاہیں آپ کے جسم پر پڑ رہی ہیں تو ان کو اس گناہ سے بجانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خمیز پہنے لیکن ان کے علاوہ آقا بہجت کو چھوڑ کر جتنے اور مجتحدین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ عورتوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہوں کو ہٹائیں اور ان کے جسموں پر نگاہ نہ ڈالیں لیکن مردوں پر یہ پردہ واجب نہیں ہوگا کہ اپنے جسموں کو اس انداز سے چھپائیں وہ چاہیں تو کمیز ہاں البتہ یہ سارے مجتحدین نے کہا ہے کہ مناسب اور بہتر تو یہی ہے کہ کمیزیں نہ اتاری جائیں جبکہ عورتیں نامرہم دیکھنے والی ہوں لیکن کیونکہ ہم قوانین ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں واجب حرام وغیرہ وہ کا مسئلہ وہ زیادہ بیان کر رہے ہوتے ہیں مناسب غیر مناسب یہ تو علاقے کے ادبار سے بہت ساری چیزیں الگ ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم ڈسکس فلال نہیں کریں قوانین میں تو کوئی پتہ ہے بلنڈ ٹائپ کے قوانین ہوتے ہیں یعنی بالکل جو ہیں بس وہ ہی آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے اس کا وہی مسئلہ ہے جو بھی میں نے بیان کی اگر چہرے کو پر نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو پھر حرام ہو جائے گا اگر کوئی چیز نہیں نظر آ رہی آپ نے لگایا آپ ہی کو پتا ہے لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں بتا سکتا کہ آپ نے چہرے پر کوئی چیز لگائی ہے تو پھر ٹھیک ہے اتنا ہلکا ہے وہ کہ نہ ہونا نہ ہونا اس کا برابر ہے لیکن ہلکا سب یہ گھر ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے کوئی چیز چہرے پر لگائی ہے تو نامیرہ سے پھر چہرے کو چھپانا پڑے گا اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ چہرے پر چہرے پر اگر کسی کے دانے وغیرہ ہیں اور اس پر مختلف کریمیں لگا کے پاورڈر لگا کے چہرے کو اس انداز سے کوئی عورت میک اپ کر کے چھپا رہی ہے تو دیکھیں اگر وہ کریمیں اور پاورڈر لگانا زینت میں شمار ہو رہا ہے تو پھر چہرے کو اس عورت کو بھی چھپانا پڑے گا جس نے اپنے دانوں کو چھپانے کے لیے یہ سب چیزیں لگائیں معلوم ہو جائے لوگوں کو کہاں اس نے چہرے پر کوئی چیز لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مثلاً اس کے دانے چہرے پر کم نظر آ رہے ہیں تو پھر یہاں پر ایک مسئلہ یہی پردے والا آ جائے گا اور اپنے چہرے کو اس کو نامحرم سے چھپانا ہی پڑے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی جوب کا تقاضہ ہے اور یہ ہے اور آغاستستانی سے شاید میں نے پیچھے دفعہ پیش بھی کر دیا تھا ان کا مسئلہ ایک عورت نے پورا ایک مسئلہ لکھے ایسی بھیجا تھا کہ بھئی میں کیا کروں میرے چھوٹے چھوٹے مثلاً بچے ہیں اور میرے لیے بہت مشکل ہے میں اپنا گزر اوقات مثلاً میں کیسے کروں گی مجھے جو ہے بہت اجازت نہیں دیتا مغربی ممالک میں میں ہوں اور میں صرف آپ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں میں اپنے جوب کے درمیان صرف پردہ نہ کروں اور جیسے ہی میں باہر نکلوں گی فوراں میں تمام پردے کی شرائط کی پابندی کروں گی میرے کوئی اور کمانے والا بھی نہیں اس نے پورا ایک تفصیلی ان کو جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی کہ شاید کوئی ایج مجھے مل جائے آغاستستانی نے فرمایا نہیں آپ کے لیے پھر بھی حرام رہے گا یا تو اپنی جوب کو تبدیل کریں بلکہ کسی اور شہر بھی اگر جانا ممکن ہے تو آپ وہاں جائیں لیکن پردہ اتارنے کیا آپ کو اجازت نہیں ملی تو یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے اس کو بہت ایسا نہیں کہ اسلام نے بڑے سختی اور پابندی سلسلے میں جو ہے وہ کی تو ایک تو مسئلہ ہوا یہ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہی آپ کے سامنے تو خیر بیان ہو گیا پھر آتا ہے عورت کی آواز کا مسئلہ کہ کوئی عورت کی آواز یہ بھی کیا عورت ہے یعنی چھپانے والی چیز ہے کیا عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ عورت نامہنم کے کان تک اپنی آواز کو پہنچا سکتی یہ بلکل جائز بشرت ہے کہ پانچ شرت پوری ہوں دیکھیں سب کے فقعی مسئلہ ہیں جب بھی میں نے کہا کہ اتنی ہے ہر چیز میں ہماری شریعت ایک ایسی بھرپور ہے کہ کوئی جوز اس کا ایسا نہیں ہے زندگی کا کہ جس پہ اس نے احکامات نہ دی آواز پانچ شرتیں اگر پوری ہوں تو عورت جو ہے وہ اپنی آواز نامہنم کے کان تک پہنچا سکتی پہلے تو سن لیجئے کہ کیا ہے پھر میں اس کی تشریح کروں گا ترقیق القول نہ ہو تلہین القلام نہ ہو تحسین السات نہ ہو قصدِ لذت و رہبہ نہ ہو اور خوفِ افتنان نہ ہو یہ پانچ شرطیں بڑا مشکل مشکل ہو گیا لیکن کیا ہے ترقیق القول آواز کو بہت باریک نہ بنائے تلہین القلام آواز کو بہت ملائم بنا کرنا بیش کر تحسین السات آواز کو بہت خوبصورت نہ بنائے قصدِ لذت و رہبہ نہ ہو نامہرم کو لوبھانے کی نیت نہ ہو اور اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو خوفِ افتنان اس طرح کی جو آواز یہ بنا رہی ہے اپنی خوبصورت آواز کو بنا کر پیش کر رہی ہے اس سے لوگ فتنے میں نہ پڑھ رہے ہیں بہت وقت اب اس پتہ نہیں کون کون سے دوستی کرو اور کون کون سے پیکیجز اس کے اوپر ہیں اس میں باقاعدہ ایسی لڑکیوں کو ہائر کیا جاتا ہے ایف ایم ریڈیو وغیرہ پر آوڈیشن ہوتی ہیں اور آواز کو کس طرح سے ایسا غیر شرعی طور پر نامناسب جس میں ان تمام شرطوں کی خلاف ورزی ہو آواز بنایا جاتا ہے جو کامیاب ہو جاتی ہیں ان کو باقاعدہ جوب دی جاتی ہے تو اب کیا کیا معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کو اپنی جگہ معلوم ہے لیکن بہرحال یہ کہ بہت سی خواتین بڑی اپنی آواز کو اس طرح کا بنانے لگی ہیں یعنی ان کی جو ایک نیچرل آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز نہیں بلکہ اس کو خاص طریقے سے اس طرح کی آواز اپنی بنا کر نامنام سے بات کرتی ہیں جبکہ اسلامی حقام میں یہ آتا ہے کہ وہ ان مرد سے سختی کے ساتھ بات کرے یعنی کوئی بدتمیزی اور اس طرح کی بات نہ ہو لیکن یہ کہ آواز میں کسی کے دل میں کوئی برائی کا شائعبہ نہ پیدا ہو جائے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آواز کو باریک بنانا خوبصورت بنانا ملائم بنانا اچھا بنا کے پیش کرنا اور نیتیں اس کے اندر خراب رکھنا پھر آواز کی آواز کا پردہ بھی واجب ہو جائے گا اچھا ریپیٹ کر دوں ترقیق القول آواز کو باریک بنانا تلین الکلام ملائم بنانا تحسین السوت خوبصورت بنانا لذت و رہبہ وہ تو مجھ سے پہلے بھی آ چکا ہے بہت دفعہ یعنی برے خیالات یا بری طرف لے جانے کا جو رجحان ہوتا ہے خوف افتنان یعنی فتنے میں پڑھنے کا خوف اس کے نتیجے میں کوئی اور گناہ نہ ہو رہا ہو یا مستقبل میں کہ کوئی گناہ کے اندر نہ پڑ جائے اس طرح کی آوازیں سن کر تو یہ سب شرطیں اگر پوری ہو تو ٹھیک ہے عام طور پر عمومی معاشرے کے اندر عورتیں جبکہ اس قسم کی آواز نہیں نکلی اس کی خود سے یہ آواز ایسی ہے تو ٹھیک ہے وہ نارمل طریقے سے اپنا بات کر رہے پھر حرام لیکن آواز کو اگر ایسا بنا کر پیش کر رہی ہے وہ نامحرم کے سامنے اس کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے پھر اس کی آواز کا بھی پردہ ہو جائے گا تم نے اگر ان میں سے کوئی بھی شرط اگر پوری نہیں کی تو پہلا لگا نارمل طریقے سے بات کر یہ ویسے لیکن اگر بنایا اس نے اور برائی کا اندیشہ پیدا ہو رہا اس کے اندر تو پھر اس کا بھی پردہ ہو جائے گا اور اس کو خاموشی رہنا پڑے گا یعنی بس یہ کہ برائی کی چیزوں سے وہ آواز محفوظ اچھا اس میں ایک بات اور کہی گئی کہ وہ آواز جو اس طرح سے وہ بنا رہی ہے نامرہم کے سامنے سے میں ان شرطوں کے خلاف ورزی ہو رہی یہ نون محرک ہو چاہے فردی محرک نہ ہو نون یعنی خود اس آواز میں صلاحیت ہو چاہے فی الحال ہم پر اس کا اثر نہیں ہو رہا مثلا آپ کہیں کہ اچھا یہ دیکھئے یہ ایف ایم پہ جو خواتین اس طرح کی آواز نکال رہی ہیں اور اس طرح سے بنا کر پیش کر رہی ہیں کوئی صاحب کہیں مجھ پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کون سے ایسی بری بات یہ دیکھا جائے گا کیا اس آواز میں ایسی خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے منفی جذبات ابھار دیا کرتی ہو چاہے فی الحال اس فلا فلا شخص پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے اس کو ہم کہیں گے نون محرک ہونا یعنی نون اس کے اندر خودی صلاحیت ہے اس آواز میں کہ برائی کے اندر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے اس آواز کو سن کر لیکن چاہے کوئی ایک آت شخص کہ اوپر اثر نہ ہو رہا تو ان اس شخص کو نہیں دیکھیں گے خود اس عورت کی نو اس کی آواز کی جو کیفیت ہے اس کو دیکھیں گے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تھوڑا اس میں خیال رکھا جائے جب بھی آیت اللہ خامنائی سے بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ وہ عورتیں جو کہ مثلا مردوں کا بھی محفل ہے اس میں کوئی عورت نات پڑھ رہی ہے آ کر اور نوہ پڑھ رہی ہے یا کوئی مثلا منقبت آ کر پڑھ رہی ہے تو انہوں نے فرمایا اگر یہ مجب فساد نہ ہو تو پھر پڑھنے کی اجازت ہے یعنی عام طور پر مرد اس کی بہت اچھی آواز کو سن کر کسی منفی جذبے کی طرف نہ چلے جائیں عام طور پر بہت اچھی آواز میں اس طرح کی منقبتیں وغیرہ لاؤڈی سپیکر لگا کے یہ نامناسب ہے حرام تو نہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سوال پوچھتے ہیں کہ عورتیں جو مجلی سے پڑھتی ہیں اور ہم مائک وغیرہ لگا کے اور محلے بھر میں آواز زیاری ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ ان آوازوں کو سن رہے ہیں کس عورت کی آواز کس طرح کی ہے کیا ہے تو بہرحال اس میں احتیاط اور بہتر چیز تو یہی ہے کہ آواز کو دھیمی رکھیں اس مجمع کو فقط سنائے جائے پورے محلے کو نہ سنائے جائے اس انداز سے لیکن یہ ہے کہ بہرحال حرام کے حد تک وہ معاملہ نہیں جاتا لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ کسی کے آوازی اتنی اچھی ہے اور مردوں کے مجمع میں اس طرح کی گفتو کر رہی ہے وہ عورت اس طرح کی منقبت پڑھ رہی ہے انات پڑھ رہی ہے قصیدہ پڑھ رہی ہے یا نوہاں بغیرہ پڑھ رہی ہے اور اس کو منفی جذبات کسی کے نے کہ خدا نہ خواستہ ان اچھی کلام پر بھی کسی کے اوبر رہے ہیں تو پھر وہ ایک موجب فساد ایک واقع ہو رہی ہے وہ چیز لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے مثلا دیندار معاشرہ اعتراض کر رہا ہے اس کے اوپر کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کے ہر قسم کے لوگ جو باہر جا رہے ہیں وہ رک رک کے مثلا سن رہے ہیں اور منفی طور پر اس کا کوئی ایک ریاکشن ہو رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا تو آیت اللہ خامنہی نے یہ فرمایا کہ اگر موجب فساد ہو اس قسم کی آواز تو پھر اس سلسلے میں پھر احتیاط کرنی چاہیے اور اس طرح کی مخلود اجتماعات کو تشکیل نہ دیا جائے کہ جس میں عورتیں مردوں کے سامنے آ کر اس طرح سے پڑھیں اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کیونکہ ہم اس سے زمنی میں سارے مسئلے ڈسکس کرتے ہو چل رہے ہیں کہ ایسی تمام کتابیں ایسے تمام رسائل ایسی تمام کہانیوں کی کتابیں وغیرہ کہ ان کا گھروں میں محفوظ رکھنا کہ جس سے برائی کا کوئی اندیشہ پائے جائے کہ لوگوں کا اخلاق بگرا جا رہا ہے ان کا کردار بگرا جا رہا ہے مثلا بہت سارے اس طرح کے رسالے گھروں پہ آتے ہیں گھروں میں رکھے ہوتے ہیں نوجوان بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں ان کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس میں فوج قسم کی تصویریں بھی ہوتی ہیں جو اگرچہ بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں آپ کہیں گے بھئی گھروں میں آئے رہے ہیں عام طور پر بہت سارے اس طرح کے میکزینز گھروں کے اندر لگے ہوئے ہیں درائنگ روم میں سینٹر ٹیبل کے اندر رکھے ہوتے ہیں جب آپ کھول کے دیکھیں تو اندر عورتوں کے فوج تصویریں اس طرح سے کسی کا بھی اخلاق خراب ہو سکتا ہے ایسی تمام کتابوں کا اپنے گھروں میں محفوظ رکھنا حرام یا حرمو حفظو کتب انزلال باقیدہ گناہ نے کبیرہ کی جو فیرست ہے آپ کی خدمت بیان ہوگی جو سو گناہیں کبیرہ ہیں ان میں ایسے ایک یہ ہے کہ ایسی تمام کتابوں کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھنا کہ جو کے عقائد یا اخلاق کے ادوار سے کسی بھی شخص کو گمراہ کر سکتی ہوں ان کا گھروں میں محفوظ رکھنا حرام ایسے آپ خود دیکھیں کہ ایسے کونسے رسالے گھر میں موجود ہیں کونسے ایسے میگزینز گھر میں موجود ہیں کونسے ایسے تصویری فیشن وغیرہ کے رسالے گھر میں موجود ہیں جس میں اس طرح کی تصویریں ہیں اور گھر میں بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں ممیز بچے بھی ہیں ان کے اخلاقوں کردار بگڑے جانے ہیں گھر میں سربراہ جو ہے گھر کا ایسی تمام چیزوں سے گھر کو اس کو پاک کرنا ماجیب ہے اپنے بچوں کے حوالے سے اخبار میں بھی اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو اس کو بھی پھاڑ کے الگ کرنا پڑے گا یعنی جس سے بھی امکان ہو کہ بچہ اس کو یا نوجوان اس کو دیکھ کے خراب ہو سکتی ہیں برائی کا احتمال اس کے اندر کافی زیادہ پائے جاتا ہے ہاں دیکھیں تصویر کا مسئلہ تو بھی آگے چل کر آئے گا کہ ایسی تصویریں جو کہ بے پردگی کے حالت میں ہماری اپنی فیملی کی تصویروں لگی ہوں تو ان کا مسئلہ کیا ہے تو بھی آگے چل کر آنے والا ہے لیکن عام طور پر کوئی کسی نے مثلا جیسے اب تو خیر بہت لو لائنگ جو ایریاز ہیں صرف وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ عید وغیرہ کے قریب مختلف قسم کے آدھاکاروں کے فہش تصاویر جو ہے اس کے پوسٹ کارڈ ٹائپ کے بنے ہوتے ہیں وہ نوجوان وغیرہ خرید رہے ہوتے ہیں اس کو تو ایسی جس سے اخلاق کے بگڑنے کا امکان ہو کردار کے بگڑنے کا امکان ہو ایسی تمام تصویروں کا گھر میں محفوظ رکھنا بھی حرام کہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کرے تاکہ کیونکہ صرف ایک ایسی نگاہ بھی کسی نوجوان نے ڈالی تو سارے زندگی کے تقوی و پریزگاری بھی بعض وقت اس کا مدعوہ نہیں کر سکتے اکثر مجتہدین نے یہ بات کری تو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے پھیل گئی ہیں معاشرے میں اب ہم بات کر بھی رہے تو آپ بڑے حیرانگی سے سنویں اچھا ایسا بھی ہو سکتا لیکن اسلامی حکام تو یہی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے منفی جذبات کو بھڑکانے والی ہو نوجوانوں کے ایسی تمام چیزیں گھروں میں محفوظ رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے اچھا اب بحرل ایک تو اپنی جگہ پہ ایسا رکھ کرنا خلاف احتیاط اور بحرل آپ خود بھی سوچیں کہ عام طور پر آپ کہیں گی بھئی وہ خواتین ڈائجیسٹ اور زسپینل ڈائجیسٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی آپ کیوں اپنے فضول وقت کو ضائع کرتی ہیں عمر عزیز بہت کم ہے انسان کے پاس ہر شخص کو ایک ہی طرح کی عام طور پر ایک ایوریج جو زندگی پروردگار دیتا ہے اس کو ان فضولیات میں اگر آپ حساب لگائیں روزانہ آپ ڈائجسٹ پڑھنے کی عادی ہو گئی ہیں تو بہرحال ایسی تمام کتابیں چھاپنا بھی حرام ہیں ان کو گھر میں محفوظ رکھنا بھی حرام ہیں ان کی نشور و اشارت کرنا ان کو ادھر سے ادھر پہنچانا اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہیں بہت سے ٹی وی ٹاک شوز بھی اتنے خطرناک ہیں جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے ارس کیا تھا آپ کی خدمت میں شاید کہ بہت ساری فہوش فلمیں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی بہت سے ایسے مذہبی ٹی وی ٹاک شوز بھی آتے رہے ہیں اور اب تک مختلف جو اور بھی آتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز جو ہوتے ہیں وہ اکثر ایسا برین واش کرتے ہیں کہ بہت سارے آڈینس بیٹھی ہوئی ہے دو چار انہوں نے ماہر قسم کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں تو وہ برین واش کر کے کسی اور سمت کے اندر لے جاتے ہیں وہ بعض اوقات اس فہوش فلم کی جو برائی ہے تو سب کے سامنے ظاہر ہوتی کہ ہاں بھائی یہ برائی ہے اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن وہ اس خراب یا غلط عقیدے کو پھر حق عقیدہ سمجھ لیتے ہیں وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو اس طرح سے برین واشنگ کی جاتی تو بہرحال یہ ایک دماغ میں بات رہے کہ اس سب چیزوں کو انتنا سادہ طریقے سے آپ دیکھا کریں ان میں دققت نظری سے کام لیں اور جب بھی معاشرہ ایک اچھا تشکیل پائے گا جب ان میں بارک بینی کا خیال کیا جائے گا اچھا اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ نامحرم کو چھونے کا ابھی تو خیر وہ اس سے پہلے بیان ہو گیا تھا لیکن نامحرم کو چھونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے خواہ عورت کتنی ہی زیادہ بوڑی کیوں نہ ہو جائے زیادہ تر 99.99 مشتہدین نے کہا ہے کہ عورت خواہ کتنی ہی بوڑی کیوں نہ ہو جائے اور مرد خواہ کتنا ہی بوڑا کیوں نہ ہو جائے ایک دوسرے کو چھونے کی پردہ ساکت ضرور ہو رہا ہے لیکن چھونے کی اجازت نہیں ملی سوائے آیت اللہ بیجات کی ان کا انتقال ہو چکا کوئی ان کی تقلید میں بھی نہیں ہے وہ کہتے تھے عورت اگر بہت زیادہ بوڑی یہ مثال کے طور پر 80-80 سال کی عمر ہو گئی ہے اس کی برائی میں کسی کے ہاتھ لگا کے پڑھنے کے کوئی دور دور تک شائعبہ بھی نہیں تب بھی اسے وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تو ان کے رخصار پر محسن سمرقند و بخارہ قربان کو اتنے کو تیار تھے اب آلو بخارہ دینے کو بھی تیار نہیں تو بعض وقت اس طرح کی صورتحال ہے اگر تو پھر سارے مجتہتین نے کہا کہ نہیں ہاتھ لگانے کی تو کسی بھی صورت اجازت نہیں ملے کہ وہ خواہ کتنا ہی نامحرم بوڑا کیوں نہ ہو جائے صرف ایک آگا بہجت بہت زیادہ بوڑی عورتوں کو ہاتھ لگانے بغیر کسی برے خیال کے ہاتھ لگانے کی اجازت دیتے تھے لیکن بہرحال اب تو ان کا بھی انتقال ہوگے وہ ان کی تقلید میں بھی نہیں ہیں تو اسی طرح سے بہت سے بزرگ حضرات بھی چہرے کے اپنے نامحرم کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں لیکن اگر کسی عورت نے مثلا سکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے سر پہ دپٹہ لیا ہوا ہے بزرگ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا یا مثلا کمر پہ ہاتھ پھیرا اس میں ظاہر ہے کہ قمیز پہنی ہوئی تھی ترمیان میں کپڑا موجود تھا تو کوئی حرج نہیں بزرگ حضرات عام طور پر اس طرح سے خاندان میں جو ہوتے ہیں لیکن برحراست یا جیسے مردوں کا ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ مرد نے تو کوئی سر پہ کوئی چیز نہیں پہنی ہوتی اب بہت سے بوڑی عورتیں آگے بڑھ کر اب نوجوان لڑکے کے مثلا سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں تو اس کو ہر صورت میں اپنے سر کو ان کا ہاتھ وہاں لگنے سے بچانا پڑے یعنی کہ وہاں کھڑا ہوکے گردن جھگا کہ اپنے سر پہ بہت سے لوگ ہاتھ پھیر رہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ملی گا یعنی آپ نے آپ کو بچائی ہے کہ دوسرا آپ کے سر پہ اس طرح سے جو نامحرم ہاتھ لگا رہی ہے چاہے وہ کتنی بزرگ خاتون کیوں نہ ہوں تو مردوں کے لحاظ سے بھی اور عورتوں ہیں تو ظاہر ہیں ان کو تو ویسے ہی گوڑے مرد سے بھی نامحرم سے پردہ کرنا ہوتا ہے چیجائے کا وہ ہاتھ بھی لگانے اگر آ رہا ہے تو کم سے کم سر پہ کوئی چیز ایسی ہو کہ یہ اندیشہ کے ابھی بہت سے بزرگ ایسے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں اور ہاتھ لگا کے سر پہ دم لیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ مثلا سر پہ کوئی نہ کوئی چیز پہننی پڑے گی اچھا اب دیکھیں نامحرم سے جو مسافحہ کرنے کا بھی جو معاملہ ہے وہ تو آگاہ سستانی سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ بہت سے لوگ اچھا ڈاکٹروں کے ساتھ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہاں تو جس طریقے سے کوئی بھی مریض آئے تو باقاعدہ میڈیکل ایتھکس میں ہے کہ جناب اس سے مسافحہ کیا جائے تو ایک کانفیڈنس گین کیا جائے پہلے تو باہر جو افراد ہیں بیچارے بے انتہا پریشان ہیں مثلا اگر وہ ہاتھ نہیں ملائے ہیں اس سے بہت رود سمجھا جا رہا ہے اور بڑی پریشانیاں ان ڈاکٹروں کو ہو جاتی ہیں خاص طور پر اگر دیندار ڈاکٹر ہیں جو بے دین ہیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کبھی بھی کچھ بھی لیکن اگر وہ اس طرح سے بچ رہے ہیں تو بعض اوقات وہ شکایت بھی کر سکتے ہیں جا کے انتظامیہ کو اور بعض اوقات جو بیچارے دیندار ڈاکٹر یہاں پر بھی ہوتے ہیں تو اگر کوئی کسی نے گلافز پہن کے کوئی مریض کو دیکھ رہا ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد وہ مریض تو چلی جاتی پھر دوبارہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ آتی ہے کہ جو سب بتائی کہ وہ خطرناک بیماری تو نہیں کہ آپ نے اس کو گلافز پہن کے مثلا جو ہے چیک کیا ہے اب وہ ان کو کون بتائے کہ یہ محرم نامحرم کی وجہ سے یہ مسئلہ تھا تو بہرحال تو آقا سستانی سے بھی یہ پوچھا گیا کہ بھئی ہم اس محرم اور معاشرے کے اندر موجود ہیں اگر ہم یہاں پر نامحرم سے مصافیہ نہیں کرتے تو یہ سوئے عدب سمجھا جاتا ہے کہ بہت لوگ مائنڈ کرتے ہیں اس کو تو کیا اس صورت میں ہمیں نامحرم سے آت ملانے کی اجازت ہے ورنہ ہم اس معاشرے کے اندر بڑے ایک آئیسولیٹڈ ہو جائیں گے اور بڑی مشکل صورتحال سے دو چار ہو جائیں گے تو آقا سستانی نے اجازت نہیں دی بلکہ کہا کہ آپ ان لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھائیں کہ یہ سوئے عدب نہیں ہے بلکہ اسلامی احکامات کا ایک حصہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات جب ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ کوئی شاہ صاحب پر مذہب پر عامل ہے تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ لوگ مثلا خود ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ جو کہ مغرب ملک کے اندر رہتے ہیں کہ وہ جب دورانے اپنے ڈیوٹی نماز پڑھنے کے لئے عامل ہیں کہ مثلا آپ اٹھ کر اور آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنے مذہب سے یعنی ان کے اندر خود ایک ڈس سیٹسفیکشن ہے اپنے مذہب سے وہ ٹھیک ہے وہ کرسیانیٹی وغیرہ کے اندر ہیں لیکن ظاہر ہے ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں کوئی عمل کوئی ایسے نمون ہیں عمل ان کے سامنے موجود نہیں ہوتے حتیٰ کہ ان کے جو اپنے جو پریسٹ اور وہ سب بھی ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ سب داری منڈے اور اور قسم کے فیسکف و جور کے اندر وہ لوگ بھی مبتلا نظر آتے ہیں تو وہ اپنے اندر سے کھوگلا سا محسوس کرتے ہیں مذہبی ادوار سے تو کسی مذہب کو اپنے مذہب پر عامل دیکھتے تو اپریشیٹ کرتے ہیں یا آپ نے اپنے طور پر گمان کیا ہوا ہے کہ اس کو بہت برا لگ رہا ہے ایک دفعہ اس کو صحیح طور پر یہ بات بتا دی جائے کہ میں کسی کراہیت حقارت اور نفرت کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا کسی مذہبی منافرت کی بنا پر یہ ہمارے اسلامی حقام کا ایک حصہ ہے صرف آپ سے مخصوص نہیں ہے کسی بھی نامرہم سے خواہو مسلمانی کیونہو ہم مصافیہ نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے لیکن اس کی وجہ سے ایک حرام خدا کو حلال نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک خاص بات اس میں تھی اور اس میں ہاتھ لگنے کے حوالے سے جو احتیاطی موارد ہیں ان کا اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ ریزگاری دیتے وقت مثلا یا کنڈکٹر وغیرہ حضرات کو اس میں کوئی کپڑے کے ذریعے دیں درمیان میں کوئی کپڑا ہو کوئی دستانہ آپ نے پہنا ہوا تو ٹھیک ہے ایسا مہمانوں کو چائے دیتے وقت آپ کو ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے کہیں کسی جگہ آپ کوئی اور پیسوں کی کوئی ڈیلنگ کر رہی ہیں وہاں پیسہ نہ ہو جائے کسی تنگ جگہ سے گزرتے وقت کوشش کریں حتیٰ کہ آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بھئی کیا کریں خود بخود اگر ٹکرا جیسے تواف کے دوران اتنا زیادہ بعض وقت رش ہوتا ہے مردوں نے احرام پہنا ہوتا ہے بہت سوچے اپنے اوپر کا جو ایک بازو بھی باہر نکالا ہوا ہوتا ہے قہران ٹچ ہو جائے تو تو کوئی حرج نہیں ظاہر ہے کہ آپ کا ادادہ اختیار ختم ہو گئے تھا رش کی وجہ سے لیکن احتیاط آپ نہ کریں اور نام احراموں سے ایسی ٹکراتے کہیں بھئی کیا کریں یہاں تو رش ہے تو وہ اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی نام احرام کو ٹچ کرنا خود تواف میں بھی اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو یہ گناہ والا کام کی ہے تو اس میں مکمل اس میں محتاط رہنا چاہیے تو ابھی کچھ پردے کے مسئلے باقی ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ آپ کی سوالات ویسے تحریران کافی آگئے ہیں میں اس دوران جو پانچ سات منٹ کا وقفہ ہوگا اس میں ان کو پڑھ لوں گا تو فیلحال اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں مسئلے کو پھر انشاءاللہ گفتگو اپنی تھوڑی دیر بعد